ایسا میرا مویٹا لاس کلاس کے اندر ہم لوگوں نے ہمارا جو سرکولر موشن کا پارٹ تھا اس کو ہم نے کافی حد تک اپنا مکمل کر لی ہم نے جو سیÓ ایئے ہمارے پاس نا کل ملاکیاں ہوتے ہیں دو ٹھیک ہے موشن کہ ہمارے پاس نہ ٹوٹل ہوence دو پارٹ ایک پارٹ ہمارا جو ہے نا وہ کرتا ہے جس کے اندر ہم نے اگر یاد ہوگا ہم نے دو حصوں میں بات کی ہم نے ایک بات کی تھی یا سیfood مونس کے اندر ی یونیونی فارم سرکول موشن کی بات کی تھی اور ایک جو ہے�나 میرا بیٹا ہم نے بات کی تھی روٹیشنل کینیمیٹکس کی بات کی باقی یونی فاؤن் سرکولر موسی ان کے اندر ہم نے جو ہر ساری چیزیں پڑی تھی جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اپنا سنٹری پٹیل ایکسیلیرریکن کا کونسےٹ ٹینجنشیل ایکسیلیریشن کا کونسیپ ٹینجنشل ویلاؤسٹی کا کونسیپ ٹینجنشل روٹیشنل کنامیٹنکس کے اندر ہم نے ٹورک پڑھا تھا اینگولار مومنتم پڑھا تھا ایکیولی بیریم پڑھا تھا کپل پڑھا تھا یہ سارے کے ساری چیزیں ہم لوگوں نے اس کے اندر پڑھی دی ٹھیک ہے آج کی کلاس میں ہم ایک اور نیا سا چھوٹا سا چپٹر سٹارٹ کریں گے اور ہمارا آج کی کلاس میں ہی ہو جائے گا ٹیک ہے اس چپٹر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندرے مطلب بڑے سیدھے نمیریکلز آتے ہیں اگر آتے ہیں تو اور بڑے سیدھے سیدھے اس کے کونسرٹ بنتے ہیں اور پوچھی جاتے ہیں ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمانے رہی ہیں اچھا بچے ہمارے پاس اب جو ہے نا سب سے پہلی ٹرم جس کو ہم ڈیفائن کرنے لگے نا دیٹ ایس دا کونسپ آف ورگ میرا خیال ہے آپ کلاس ٹین سے اس کو پڑھتے آ رہو ورگ ڈن بسیلی کیا ہوتا ہے ورگ ڈن کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں آپ نے کبھی بھی کسی بھی اوبجٹ کے اپر اپلائے کرا اور اس کے اپجیئے میں اس اوبجیٹ میں کچھ دسترنس کور کیا تو ان دونوں کا جو بیسیکonوچی ملٹیپلایا ہوکہ یہ کیا آ رہے ہیں ان دونوں کا پروڈیکیں پروش تردددد دونوں کا جو پروڈیکٹ ہوتا ہے نا آپ نے کسی اوبجٹ پر لگایا اس کے نتیجے میں اوبجک نے کسی کرتے ہیں بلگو بیسک سی سٹارٹ کریں تھے جب اور ساتھ ساتھ جسے سوال پوچھتا جاتا تو سب اخت اجسain لوگ اس کو نزدنے پہ چل گئی اچھا بیسک چیز ہمیں یہ پتہ چل گئی پروڈکٹ آف فورس اینڈ ڈسٹنس یا پروڈکٹ آف فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ اس ٹرمڈ ایس ورکڈن فورس کی یونٹ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے نیوٹن ڈسٹنس کی یونٹ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے میٹر یعنی کہ کل ملا کے ہمارے پاس جو یونٹ بن گئی ورکڈن کی وہ کیا بن گئی ہمارے پاس نیوٹن میٹر جس کو ہم ایک اور نام دیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو سیم یہی یونٹ یعنی کہ نیوٹن میٹر والی ہی سیم یونٹ میں نے آپ کو کس پر پڑھائی تھی ٹرک کے اندر پڑھائی تھی میں نے کہا کہ ٹرک کی بھی سیم یہی یونٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارا ڈیمنشن کا کونسپٹ میڈیکل والوں کے لیے جو کینسل ہو گیا ٹھیک ہے جو بھی جارے انجنینگ والے ہیں ان کے پاس تو ابھی تک شامل ہے تو اس میں اگر جیسے ہمارے پاس جو یونٹ ہے سیم ہوتی ہے ٹار کی اور ورگڈن کی یونٹ تو بلکل ویسے ہی جو ڈیمنشن ہے ڈیمنشن بھی سیم ہوتی ہوا کر دی ہے کس کی ٹار کی اور ورگڈن کی کیونکہ ڈیمنشن آپ بیسکلی نکالتے ہیں کہاں سے ہوں یونٹ سے نکالتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہمیں فیلال یہ پتہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس جب کبھی بھی کسی لگے گا اور بوڈی کو جسے سکبر کرے گا تو اسے کیا نام دیں گے ورگڈن کا کہیں گے اچھا اب ہمارے پاس اسی کے اندر جو ہمارے پاس اس کی اور اچھی شکل ہے یا کہہ لو کہ جو اس کی ویکٹر فارم وہ اس کو کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں ورگڈن بیسکلی دا ڈاٹ پرڈکٹ آف فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ کیونکہ فورس ایٹسیلف ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اور ڈسپلیسمنٹ بھی ایک عدد کیا ہے ویکٹر ڈسپلیسمنٹ کیا ہے اور فورس کیا فورس تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے ایک عدد ویکٹر کونٹیٹی ہے اور ویکٹر کو لکھنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ میں پچھلی کلاسز کے اندر پتا چکا ہوں جب سرکولر موشن پڑھا رہا تھا میں ایک بار پھر سے ڈیوائز کر دیتا ہوں بھائیسہ ویکٹر کو بھی جو ہم لکھیں گے نا اس کے ہم سوال بھی سولف کریں گے ہمیں یہ چیز پتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے کوائدینیٹ ایک سز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایک آن نے ایک ہمارے پاس ہوتا足ا ہے پلاس Y。 ایک ہمارے پاس سکرین سے ب gouvernement باتنین اگر سرپوس کر لو آپ کے پاس اس پوائنٹ پر کوئی بھی ایک بندہ موجود ہے ایڈ ڈا اوریجن یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا بھائی صاحب اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف اوریجن ٹھیک ہو گیا پوائنٹ آف اوریجن ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ہماری کہانی کی ابتدا ہوتی ہے یعنی کہ جب کبھی بھی ہم کسی بھی پوائنٹ کو سندھانا شروع کرتے ہیں وہ اگر میرے پاس اگر میرے پاس ہم جو اگر یہ جو بندہ یہ مثال کے طور پر صرف اور صرف ایک سیکسس پہ مومنٹ کرتا وجہ ہے آپ پہ بہت سارے لوگ کو یہ کونسٹ یاد بھی آ جائے اگر یہ بھائی صاحب ان کا کوئی بھی نام ہے لیٹس ایس کا نا پرسن اے اگر پرسن اے ایک سیکس پہ موپ کرتا وجہ ہے تو ہم اس کی ریپریزنٹیشن کی لیے یوز کرا کرتے تھے آئی کیا تھا ایک یونٹ جس کا کام تھا موپنٹ آلاؤ ایک سیکسس اسی طرح سے اگر ہمارے پاس یہ بندہ جو ہے یہ موو کرتا ہوا کہاں پہ جائے زیڈ ایکسس کی آلاؤں جائے یعنی کہ یہ موو کرتا ہوا اس سکرین سے باہر آ رہا ہوں اب ہمارے پاس جو جیونٹ ویکٹر یوز ہوگا اس کو ہم کس سے شوک آلاؤں کرتے تھے کیا 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 ہے ایونٹ ویکٹر بیٹس جو ریپریزنٹ ڈائریکشن الاؤں زیڈ ایکسس اسی طرح سے اگر یہ بندہ ہمارے پاس اوپر کی طرف جا رہا ہوں یعنی کہ وای ایکسس کی موو کر رہا ہوں تو ہم جو پوزیشن ویکٹر یا یونٹ ویکٹر یوز کیا تھا جے کیا یہ سب ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے کہ آئی کیا جے کیا یہ سارے کے سارے کیا ہے آل آر یونٹ ویکٹر یونٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے ایسا ویکٹر جس کا مینیٹیوڈ کتنا ہوتا ہے ون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بنیادری ڈیفینیشن کیا ہے کوئی بھی ایسا ویکٹر جس کا خود کا مینی ٹ٪ کیا ہوتا ہے بنتی آجاتی ہو جس کے پاس مینیٹیوڈ ہوتا ہے اور ڈائریکشن اب یونٹ ویکٹر کے بہٹر میں دیکھو خاص بہت قائم اگنیٹ ویکٹر کیتنا ہوتا ہے بہت ہر ہمارے پاس کسی کام کا نہیں ہے جنے چیде ہم پہر ہم یونٹ ویکٹر میرے پاس ک depth کو دیوٹی ویٹھوں گا cycle کرتے ہیں میرا بچہ فور ڈیفائننگ ڈا ڈائریکشن کسی بھی انسٹینٹ کے اوپر اگر آپ نے کسی ویکٹر کی ڈائریکشن ڈیفائن کرنی ہوتی ہے تو ہم کس کا سہارا لیتے ہیں یونٹ ویکٹر کا سر کوئی مثال دیں مثال کے طور پر سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو بھائی صاحب پرسن اے موف کر رہے تھے نا یہ ایسے موف کر رہے ایسے موف کر رہے تھے اب اس کا مطلب کیا ہے آر ہمارے پاس ہوتا ہے پوزیشن ویکٹر یعنی کہ یہ بتا رہے کہ یہ بندہ جو موف کر رہے نا یہ بندہ کچھ اس طرح سے موف کر رہے کہ یہ چار قدم یا فور سٹیپس الانگ ایکس ایکسز گیا تین قدم یا تین سٹیپس الانگ وای ایکسز گیا چھے قدم یا چھے سٹیپس اور ہم نے پٹیکولرلی اس پٹیکولر ٹاپک کے اندر ہے جب ہم فورس کا ویکٹر دیکھیں گے نا کیونکہ اس کے نمیریکلز بھی کر رہا ہوں ابھی آپ کو فورس کا ویکٹر اگر مثال کے طور پر آپ کو ایسے دیا ہوئے مائنس سیون جے پلس فور کے اب دیکھنا بیٹھے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جس فورس کی بات کی جا رہی ہے نا مطلب جس فورس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس فورس کا جو آپ کو پتہ ہے نا فورس کی یونٹ ہمارے پاس کیا ہوتی آپ بھی بات بھی کی cursor ہمارے پاس ہوتی یہ نیوٹن ٹھیک ہو گی ہے اب یہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس فورس کا جو ایکس کامپوننٹ دیں وہ کتنا ہے три ہے اس فورس کا جو وائی کامپوننٹ وہ کتنا ہے سیون بائی نمائنس سینجزہ کر رہا ہے کہ یہ نیگٹیو وائی پر ٹھیک کا جو زیٹ کامپوننٹ وہ کتنا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ چیز یہ بتا رہا ہے ایک سوپنٹ 3 ایک سی ڈیریکشن میں فور 3 لگ رہی ہے وائی که ڈیریکشن میں 7 لگ رہا ہے اور زٹکے ڈیریکشن میں 4 لگ رہا ہے ملا کر کے آپ نے اس طرح کہہ دیا 3 آئی کے پائنس سیون جے کے پلس فور کے ٹھیک ہو گیا فور کے کے اسی طرح سے اگر میں آپ کو ڈسپلیسمنٹ ویکٹر لکھ کے دکھاؤں تو میں نے ایسے شو کیا ہے میں سے لیکھ رہا ہوں بھائی فور آئی کے پلس سکس جے کے پلس ایٹ کے کے بھائی میں کہتا ہوں یہ ہمارے پاس نیٹ ڈسپلیسمنٹ ہے ڈیٹس کورڈ بائی سم آبچیکٹ فروم پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی اے سے بی تک جانے کے لیے آبچیک کا ڈسپلیسمنٹ ویکٹر میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا اب اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایکس کے الانگ چار میٹر کی ڈسپلیسمنٹ کور کری اس نے وائے کے الانگ کو چھے گی کری اور اسی بندے نے زیڈ کے لاؤں کتنی کری ایٹ کی کری تو آپ نے اس کو ملا کے لکھ دیا فور آئی کے پلس سکے کے پلس ایٹ کے ٹھیک ہو گیا میں امید کرتا ہوں اگر کسی کو بیسک ویکٹرز کا آئیڈیا نہیں بھی ہوگا تو یہاں تک سے بات کے لیے اب یہ ہمارے پاس کیا تھا میرا بچہ ڈسپلیسمنٹ ویکٹر تھا اب پہلے تو یہاں پہ ایک چیز دیکھ لو کہ یہ ڈاٹ کیا شوکر میرا بچہ ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کبھی بھی دو دو ویکٹرز کو ملٹیپلائے کروں نا دیکھو ڈاٹ پرڈک کیا ہوتا ہے ڈاٹ پرڈک یہ ہوتا ہے میرا بچہ آپ نے کیا کر رہا دو ویکٹرز کو ملٹیپلائے کیا اور آنسر میں آپ کے پاس ایک عدد آ گیا اسکیلر یعنی کہ ویکٹر ون ملٹیپلائیڈ بائی ویکٹر ٹو اور آنسر میں ایک عدد کیا آ رہا ہے اسکیلر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس work ڈن is the prime example of ڈاٹ پرڈک آپ لوگ جہاں گئی بھی اپنا سیکنڈ ڈیئر کا کونسپ پڑھ رہے ہوگے سیکنڈ ڈیئر میں آپ نے کہیں لگا کہیں فلکس پڑھا ہوگا جب بھی آپ پڑھو گے یا نہیں پڑھا جب بھی پڑھو گے آپ نے فلکس پڑھا ہوگا آپ نے ایلیکٹریکل فلکس پڑھا ہوگا آپ نے میگنیٹک فلکس پڑھا ہوگا ایلیکٹریکل فلکس میں آپ نے ایسا کچھ پڑھا ہوگا ای ڈاٹ ڈیلٹا اے اس پہ بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس الیکٹریکل فیل انٹینسٹی کا ڈاٹ پرڈک لیتے ہیں کس کے ساتھ ویکٹر ایریا کے ساتھ چلو coming back to the work power energy concept work done کو آپ کیسے define کر رہے ہو work done کی ابھی تک میں نے آپ کو دو definition بتائی ہیں اور انہی دونوں definition پر ہمارا کل ملا کے concept دھوم رہا ہوگا پہلے definition کہ کسی بھی باڈی کے اوپر فورس لگے اور باڈی کیا کرے ڈسٹرس کور کرے طاقت لگے ڈسٹرس کور ہو ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا کہ کام کتنا ہوا دوسرا definition کیا ہے work done is the dot product of force and displacement اب اس میں قیمتی بات یا یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ dot product کے نتیجے میں جو answer آتا ہے جب آپ کسی بھی دو ویکٹرز کا dot product لیتے ہو نا تو جو answer آتا ہے وہ answer ایک عددت کیا ہوتا ہے اسکیلر ہوتا ہے یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ work ڈن کیسی quantity ہے work ڈن اسکیلر quantity ڈن کیسی quantity ہو گئے اپنے پاس work ڈن اسکیلر quantity یعنی کہ work ڈن کو define کرنے کے لیے آپ کو کوئی specific direction نہیں چاہیے اگر آپ کو بولا جائے درزول کا کام ہوا ہے تو ہمیں اتنے حصے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ درزول کا کام ہونے سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اتنا آپ نے کام اس کا مطلب ہی ہمارے پاس کیا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب آگے دیکھو ادھر اب اسی طریقے سے اگر میں اس work ڈن کے فرمولے کو open کروں تو w will be equal to کیا بن جائے گا یہ fs cos of theta اب یہاں پہ سر cos کیوں آ رہا ہے سائن کیوں نہیں آ رہا بچہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو dot product کا فارمولا ہوتا ہے a dot b equals a b cos of theta dot product کے فرمولے کے اندر جو ہے مارے پاس آتا ہے ہمیشہ اور cross product کے فرمولے میں ہمیشہ سائن آتا ہے اس میں کیا کوئی رٹے والی چیز ہے نہیں بچے رٹے والی چیز نہیں ہے مجھے موقع ملائے انشاءاللہ آپ کو ویکٹرز پڑھاؤں گا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ dot product کے اندر کاؤس کیوں آتا ہے cross product کے اندر سائن کیوں آتا ہے فیلال چونکہ ویکٹرز نہیں پڑھے تو آپ اس کو اس طرح سمجھ لو کہ dot product کا جو فرمولا ہے وہ اپنے ساتھ کیا لے کے چلتا ہے اور cross product کا فرمولا کیا لے کے چلتا ہے سائن ثیٹہ کیا چیز ہے ثیٹہ تو اینگل ہے کون سا اینگل ہے اب دیکھتے ہیں ثیٹہ کون سا اینگل ہے دیکھو میرا بچہ ثیٹہ ہمارے پاس اینگل ہے between f and s یعنی کہ فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان کا اینگل ہے فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان کا جو اینگل ہے نا اس کو ہم میوچول اینگل بھی کہتے ہیں کیسے اینگل کہتے ہیں میوچول اینگل میوچول اینگل جو ہوتا ہے نا وہ بیسکلی ہوتا ہے دو ویکٹر کی تیلز کے درمیان کا اینگل اگر آپ نوٹ کرو تو اس پوائنٹ کے اوپر فورس کے ویکٹر کی بھی تیل آ رہی ہے اور ڈسپلیسمنٹ کے ویکٹر کی بھی کیا آ رہی ہے تو اس میوچول اینگل کو نا اچھی زبان میں یا اچھی کتابوں میں ہم لوگ ٹیل ٹو ٹیل اینگل کا نام بھی دیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ٹیل ٹو ٹیل اینگل یعنی کہ دونوں ویکٹر کی ٹیل کے درمیان میں بننے والا اینگل ٹھیک ہو گیا وائٹ سمجھ میں آ گیا ہو گیا یہاں تک بہترین ہو گیا ٹھیک ہے چلو نئی بچے یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر خود ہی کوشن بناتا ہوں اور پر خود ہی اس کا آنسر لکھ رہا ہوتا ہوں میں چیٹ سیکشن نہیں ہی دیکھ رہا ہوتا ٹھیک ہے یہ میں خود ہی مطلب زیادہ پڑھاتے پڑھاتے ہیں اب ہم بھٹے ہو گئے تو اپنا آئی ڈیا ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کی ذہن میں کیا سوال آ رہا ہو ٹھیک ہے اب ڈیو ایکوال ایف ایس کو سیٹا ہو گیا اگر میں آپ سے پوچھو یہاں کیا ہے یہاں میرا بیٹا یہ ہمارے پار لکھا ہوا ہے مگنیٹیوڈ آف فورس یہ کیا ہے مگنیٹیوڈ آف فورس سر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مگنیٹیوڈ میرا بچہ اوپر سے ایرو غائب ہو چکے یہ کیا ہے سر یہ ہے مگنیٹیوڈ آف ڈسپلیسمنٹ یا اس کو ہم ڈسٹنس کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈسپلیسمنٹ کی مگنیٹیوڈ بیسکلی کیا ہوتی ہے ڈسٹنس ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا بلکل بلکل پاس آف ڈی اینگل ان بیٹوین ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گئی باتیں ہیں مثال اب یہی پہ دیکھو ہمارے جو کتاب والے ہیں نا وہ اس کو ایک اور طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوتا کہ جب آپ کتاب پڑھو تو آپ کو وہ والی کہانی بھی بلکل کریئر ہو جائے چلو یہ سبوس کر لو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک عدد کوئی بھی زمین ہے ٹھیک ہے زمین کا کوئی بھی ایک سرفیس ہو گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کوئی اوبجیکٹ let's say this is some object اب ہو گیا رہا ہے کہ یہ سمجھ لو بچے کی کوئی ٹوائی کار ہے آپ نے کبھی زندگی میں بچے کی کوئی نہ کوئی گاڑی وارڈی تو دیکھی ہوگی نا ٹھیک ہے یہ سبوس کر لو کوئی بچے کی نہ کوئی ٹوائی کار ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس پہ کیا کرا آپ نے اس کے اوپر فورس اپلائی کرنا شروع کر دی اس طرح جیسے جیسے نورملی ایک بندہ ہوتا ہے نا ایک بندہ کھڑا ہے چھوٹے بچوں کی پرام وغیرہ دیکھی ہوگی آپ نے اس کے ذات کوئی رسی باندھی بھی ہے اور وہ بندہ اس پرام کو کھینچ رہے جب وہ پرام کو کھینچ رہے گا تو الٹی میٹری ہوگا کیا کہ وہ جو بھی پرام ہوگی یا وہ جو بھی کوئی ٹوائی کار ہوگا وہ زمین کے اوپر اسی ڈائریکشن میں آگے کی طرف موف کرنا شروع کر دے گا اگر آپ اس کو اپنے ذہنوں میں ویجولائز کر رہے ہو تو ایکسلنٹ ٹھیک ہے یہ اسی ڈائریکشن میں کیا ہوگا آگے کی طرح جانا شروع ہو جائے گا یعنی کہ اگر میں اس کو ریپریزنٹ کروں تو ڈس ڈسپلیسمنٹ کورڈ بائی ڈیٹ پرٹیکولر ٹوائی کار یا پرام یا جو بھی کوئی اوبجیکٹ ہے جس کے اوپر اس طریقے سے فورس لگائی گئی تھی ایڈ سم انگل تھیٹا یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پر کچھ انگل تھیٹا ہے جس اوپر آپ نے فورس لگانا شروع کریں اور یہ جو اوبجیکٹ ہے یہ زمین کے اوپر گزٹا وہ کہاں جا رہا ہے آگے جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے کیا کرنا میرا بچہ اس ایک اوبجیکٹ کے اوپر فورس لگانا شروع کری اور آپ کا جو اوبجیکٹ تھا وہ کیا کر رہے وہ زمین کے اوپر سلائیڈ کرتا ہوا کہاں جا رہا ہے آگے کی طرف جا رہے ٹھیک ہے یہ والا کونسٹ سب کے ذہن میں ویجولائز ہو رہے نا آپ کے پاس کوئی ایک ٹوائی کار ہے اس ٹوائی کار کے اوپر ہم نے کوئی رسی بان دی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر فورس لگا رہے جب فورس لگائیں گے تو آلٹی میٹری وہ کیا ہوگا وہ زمین کے اوپر چلتا ہوا آپ کے پاس آگے آ رہا ہوگا اچھا اب اگر میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اب اگر میں یہاں پہ اس فورس کے کمپوننٹس بناتا ہوں اگر میں اس فورس کے کمپوننٹس بناتا ہوں تو جو میرے کمپوننٹس بنے گا وہ دیکھو کس طرح سے بنے گا ایک کمپوننٹ میرے پاس بنے گا میرا بچہ کچھ اس طرح کا کمپوننٹ ٹھیک ہے ایک کمپوننٹ میرے پاس کچھ یہ والا بن جائے گا اور ایک کمپوننٹ میرے پاس کچھ یہ والا بنے گا سر یہ کمپوننٹ کیا بھلا بنا دیا اب آپ نے میٹے کمپوننٹ یہ وہ یہ ایسے بچ فرم میں آپ ویکٹر کی ریزولوشن پڑھا کرتے تھے ایک آپ کے بعد ویکٹر ہوا کہتا تھا ایف کو توڑتے تھے تو ایک آتا تھا نا ایف کاؤس ٹیٹا ایک کیا آتا تھا ایف سائن ٹیٹا اگر آپ غور سے دیکھو آپ کو دو کمپوننٹ نظر آ رہے ہوں گی میں ایف کاؤس ٹیٹا کو کہہ رہا ہوں کہ ایف کاؤس ٹیٹا ایس ایف پیرلل اور ایف سائن ٹیٹا کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ایف پرپینڈی کنل کیونکہ ایف پیرلل اس لیے کہہ رہا ہوں میرا بیٹا کیونکہ جو ایف پیرلل ہے یہ فورس کا وہ کمپوننٹ ہے جو کہ ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن میں بولو ہاں یا نا ایف سائن ٹیٹا ایف پرپینڈی کنلر یہ فورس کا وہ کمپوننٹ ہے جو ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ کیسا ہے پرپینڈی کنلر ہے اب یہاں سے دیکھو اگر مجھے ورگ ڈن نکالنا ہو میں کیا کہوں گا ابھی ابھی آپ نے اپنے پڑا تھا نا ورگ ڈن ہوتا اے ایس کاؤس تھیٹا اگر میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دو وہ سے دیکھنا است کو چینج کر دوں اگر میر اور کو میں پہلے ایسے from而ہ کردوں اور ایسکو میں اکیلا کروں یہ جو اسٹریک بنے ہیں بھروس گے ہوکر رہے ہیں نیسہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں فرق نہیں پڑتا کیوں کہ ہمیں چیز پ Lt ہے آپ کے پاس 3 into 2 into 4 3 2 6 6 4 24 یا ایسے کر لو 3 4 12 12 24 یا ایسے کر لو 2 4 8 8 3 جا سب کا انسر کیا رہے 24 یعنی کہ نمبر کو آپ جیسے مرضی آگے پیچھے کرتے رو ملٹیپلیکیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو ہم کہتے ہیں کمیوٹیٹیو لاؤں سمجھا رہے ہیں کمیوٹیٹیو لاؤں ملٹیپلیکیشن مراد کیا ہے ایف پیرلیل ملٹیپلائی بائی دہ یعنی کہ ورگ ڈن کو ایک اور طرح سے اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہو آپ کی کتاب والے بات یہی سے شروع کریں گے کیا بھائی کہ ورگ ڈن اس بیسیکلی دہ اب غور سے سنو کہ ورگ ڈن ہے کیا ورگ ڈن ہے پروڈکٹ آف ڈسٹنس ملٹیپلائیڈ بائی فورس اپلائیڈ اندہبہ ڈیریکشن سمجھا رہے ہیں ورگ ڈن کیا ہے دسٹنس ملٹیپلائی بائی فورس اپلائیڈ او کسی سکتے ہیں نو میکل بنتے ہیں کہ ورگ ڈن کا ڈیفیریشن کیا ہی ہمارے پاس ابھی میکل بنا کے بھی ڈکھا تو ہوں ورگ ڈن کیا ہے ورگ دن is basically the product of distance ممکہ شروع در انٹو فورس اپلائیڈ ان اس ڈائریکشن ٹھیک ہے فورس اپلائیڈ اس ڈائریکشن ملٹیپلایا کرنے کے اس کو ڈسٹنس کو اسی کی ڈائریکشن میں لگنے والے اچھا اب اس کا سر ذرا مثال دیں پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا دو مثالوں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیٹس اے مجھے ایک سوال دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو پوزیشن ویکٹر ہے یا جو ڈسپلیسمنٹ فیکٹر ہے ہمارے پاس اوہ لیٹس اے کچھ یہ دیا ہے پلس فور جے کے پلس سکس کے کے ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کو کہتا ہے ہمیں فورس دیوی ہے لیٹس اے سکس آئی کے مائنس ٹو جے کے پلس ایٹ کے کے ہمیں فورس دیوی ہے اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کرو آپ جو نے جلدی سے ورکڈن نکال کے لیا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ورکڈن نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا ہم نے ابھی ابھی تا 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 نکالنے کا فرمولا پڑا تھا کہ ورکڈن برابر ہے کس کے ایف ڈاٹ آرک یعنی کہ آپ نے یہاں پہ ڈاٹ پروڈکٹ نکالنا سیکھا ہے ٹھیک ہو گیا آگے دیکھو اگر اب ہمیں کرنا کیا ڈاٹ پروڈکٹ نکالنا ہے پہلے میں یہاں پہ لکھوں گا تھری آئی کے پلس فور جے کے پلس سکس کے کے پلس سکس آئی کے پلس ایٹ کے کے اب دیکھو بھائی جب بھی ہم ڈاٹ پروڈکٹ نکالتے ہیں نا ڈاٹ پروڈکٹ نکالتے ہوئے نا آپ نے کرنا کیا ہو ڈاٹ پروڈکٹ نکالتے ہوئے آپ نے لائک یونٹ ویکٹرز کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا لائک یونٹ ویکٹرز تو بھی ملٹیپلائی یعنی کہ آئی والا آئی سے جے والا جے سے کے والا کے سر ایسا کیوں اب دیکھو ایسا یوں میں بتا رہا ہوں ایسا کیوں ٹھیک ہے ایسا کیوں کانسر بھی کر رہا ہوں لیٹس سے آپ نہیں مانو آپ جو ڈاٹ جے کرنے کی کوشش ٹھیک ہے ابھی ہم نے تازہ تازہ اوپر اے ڈاٹ بی کا فارمولا پڑھا تھا میں اسی سے اس کو ثابت کرتا ہوں کہ آئی ڈاٹ جے کرنے سے کیا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ کیوں نہیں ہوں ہم نے فارمولا پڑھا تھا نا اے ڈاٹ بی کا فارمولا کیا تھا اے بی کاؤس آف ٹیٹر ڈاٹ جے بھی اسی طرح ہوگا آئی ڈاٹ جے فارمولا کیا کہتا ہے فارمولا سب سے پہلے پہلے ویکٹر کا مینیٹو لکھیں گے پھر دوسرے ویکٹر کا مینیٹو لکھیں گے پھر کو سائن آف دی اینگل این بیتین در تو ویکٹر ایک ہوگیا اچھا آئی ڈاٹ جے یعنی کہ آئی ڈا فرس ویکٹر آئی کا مینیٹو ڈا آئے گا پھر جے اسیدہ سیکند ویکٹر جے کا مینیٹوڈ آئے گا دن کو سائن آف the angle in between the two vectors now i cap is a unit vector representing the direction of x-axis j cap is a unit vector representing the direction of y-axis x اور y کے درمیان میں انگل کتنا ہوتا ہے ہمیشہ 90 ڈگری ہوتا ہے کس 90 کتنا ہوتا ہے zero ہوتا ہے zero multiple by anything answer is zero یعنی کہ i.j کتنا آگیا zero آگیا same is the case with j.k same is the case with k.i this is the reason کہ میں نے آپ کو یہاں پہ کیا کہا ہے کہ آپ ہمیشہ کیا کرو گے آپ like rectangular unit vectors کو multiply کرو گے i.i کرو گے i.i کرو گے j.j کرو گے اور k.k کرو گے this is the very reason ٹھیک ہے اچھا سر i.i کو کرنے سے کیا ہوگا وہ بھی بتاتے ہیں ہمیں ذرا وہ بھی دیکھ لو بھائی i.i پھر سے وہی formula a.b equals a b cos theta پہلے ویکٹر کا magnitude پھر دوسرے ویکٹر کا magnitude پھر cause of angle in between the two vectors اب i کیا چیز ہے x-axis دوسرا i بھی کیا ہے x-axis 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 angle کتنا ہوگا zero degree بھائی کوئی بھی line جو parallel to x-axis that can be considered an x-axis ultimately cause zero degree کتنا ہوتا ہے plus one سر آئی کا magnitude کیا ہوتا ہے one اس آئی کا magnitude one cause zero degree one سر آپ کو کیسے پتا چلا کہ آئی کا magnitude one ہے مجھے ایسے پتا چلا کہ میں نے ابھی اوپر اوپر یہ چول ماری تھی یہ جو آئی کیا ہے نا یہ آئی کیا یہ ایک عدد ہے unit vector اور unit vector کا ہمیں بچپن سے پتا ہے magnitude کیا ہوتا ہے ون ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے direction بتانا اس کا magnitude کسی کام کا نہیں ہوتا magnitude ون ہوتا ہے unit vector is always used to define the direction unit vector کتنا آگیا اس لیے ٹھیک ہے this is the reason اب آئی کے بیچے یہاں کیا لکھتا ہے 3 یہاں کیا لکھتا ہے 6 تو 3 کو 6 سے ملٹی بلائک کروں گا بھائی سے کیا بن گیا ہمارے پاس 3 6 آ 18 i.i کیا ہو گیا 1 لکھنے کی ضرورت ہی نہیں جے کے بیچے یہاں کیا ہے 4 جے کے بیچے ماں کیا ہے minus 2 4 2s آ 8 بلکہ یہاں پلس لگاؤ اور اب دیکھو یہاں کیا ہے میرا بچہ پلس 4 یہاں کیا ہے minus 2 تو پلس بائیزہ minus اور 4 2s آ کیا ہو گیا یہ minus 7 کیوں آیا کیونکہ 2 کے پیچھے minus sign اس لیے آیا یہاں کی کے بیچے کیا ہے 6 ماں کی کے بیچے کیا ہے 8 8 6 آ اپنے پاس کیا ہو گیا 48 چیگ ہو گیا بھائی سب simplify کر لو 18 plus minus minus 8 plus 48 18 میں سے 8 نکالیں گے کتنا بچے گا 10 اس کے اندر اگر ہم 48 کو جمع کر لیں گے تو کیا answer آ رہے ہیں 58 جولز کا آنسار ہمارے پاس یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا سیدھا سیدھا اس کا ایک سوال کو کرنے کا طریقہ ہے اب اسی میں سے دیکھو ہمارے پاس examiner اور کیسے کیسے question بناتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ کو جو position vector دیا ہوئے نا وہ کچھ ایسا دیا ہوئے کہ 3,0,7 اور آپ کو آگے کہتا ہے جو force دیا ہو اس طرح دیا 4,2,8 اب سب سے پہلے تو آپ اس کو پڑھنا سیکھ لو دیکھو بھائی یہ vectors کو ہی لکھنے کا ایک اور طریقہ ہے ماضی میں پوچھا گیا ہے یہ وہی چیز ہے سب سے پہلے لکھا ہوئے that is basically your i cap دوسرے نمبر پہ is your j cap تیسرے نمبر پہ is your k cap یہاں پہ بھی دیکھ لو بھائی سب 4 i cap minus 2 j cap plus 8 k cap اب سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ہومبرک ہے کیا ہومبرک ہے آپ نے اس کا وقت نکال لیں ٹھیک ہے جیسے اب یہ بھی سکھا ہے نا وقت نکال آپ وقت سکون سے نکال لوگ آپ کا مسئلہ حل ہو چاہے گا ٹھیک ہے اب اسی دیکھو ہمارے پاس ابھی میں اوپر ایک بات کر رہا تھا جس بات سے یہ ساری کہانی نکلی تھی یہ والی بات تنسی والی بات یہ والی بات یہ والی بات یہ والی بات جو ہے نا سوال کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کرا آپ نے فور سپلائی کیا پلس فور جے کیا اور اگزامنر سے لکھ کے لے گا پلس فور جے کیا نیوٹنز کا فور سپلائی کرا آن سم آبجیکٹ یا آن سم باڈی اور اس نے مثال کے طور پر دس ٹنس کور کیا آف ٹین میٹر ان دا وائی ڈائریکشن اس نے کیا کرا اس نے دس میٹر کا ان دا وائی ڈائریکشن بتائیے نیٹ ورک ڈن کیا ہوگا اب اس نے آپ کو کچھ آپ شن دی اس نے آپ کو ایک آپ شن دیا ہمارے پاس سیونٹی جول ایک اپشن دیا ورک دن ہے اپشن دیا ہمارے پاس اپشن دیا جیسے اگر اگزام میں اکثر یہ لگ دیتا ہوں کیا کہ سکتے ہیں بہت بکری قسم کا گوشتن ہے بیری گوڈ بیری گوڈ تو اسکانسل ہمارے پاس آرہا آرہا کیا آپ شن نمبر سی کریکٹ کیوں بھائی کیونکہ اب دیکھو یہاں بچہ بچہ کیا بچہ 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 پڑھ بچہ پڑھ پڑھ کتنا آسان سوال تا ملٹی پلس فورج ایک بار ملٹی پلس ایک بار کیا کرتے فور کو ملٹی پلس ایک سی کتنا آرہ سی اپشن ایش بی کریٹ جب یہ بلکل غلط کیوں غلط ہے بھائی ساب یہ اس لیے ہے ہمارے پاس کیوں کہ اس نے آپ کو سوال میں کہ دیس میٹر کا دیس سنس کبر ہوا ہے اگر آپ دیکھو نا تو آپ ٹیکنیکل بھڑ بھی نہیں مار ہوگے کیوں کیونکہ آپ کو پتا چل گیا اگر میں جے دو اب یہ پہ اگر آئی کا کوئی فیکٹر نہیں ہے تو اس کا فیکٹر کیا ہے زیرو ہے میں نے بتایا تھا لائک ریکٹینگول یعنی کہ فور ملٹی پلائی ٹین آن لی ٹھیک ہے تو ٹھو ٹھیک آئے کیونکہ کیونکہ آپ نے یہ کونس پڑھا پتا ہے سمپل آنسر ہوگا ٹھیک ہوگیا تو یہ سوال نہ مطلب کوئی چار دفعہ تو میں خود دیکھا لگ پیپر سکر یہ نہیں تھا اس کی جو جذبات تھے نا وہ یہ تھی ٹھیک ہے کلے رہ گئے یہاں تک ساری کہانی بس ہم نے کرنا کیا ہوگا ہم نے سمپل یہ دیکھنا ہے کہ اس فورس ہمارے پاس ہے فور آئی کے پلاس سکس جے کے پلاس ایٹ کے کے ایڈ لیٹس سی ڈسٹنس کور بائی ڈا آبجیک ایس آف ٹوئنٹی میٹرز این ایسے کر لیتے ہیں ایسی ڈیریکشن ٹھیک ہے ایسی ڈیریکشن اب جلدی سی بتاؤ اس آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا ہم نے کس سن سن نکال دیکھو بھائی آپ اس فورس پہ دیکھو ایکس والا کامپون سا ہے کیونکہ ڈیس ڈیریکشن میں ہو رہا ہے ایکس میں اور ابھی ابھی ہم تا تا پڑھ کے آئے تا بھگ ڈن کیا ہوتا ہے فورس ملٹی پلائے بھائی ڈیس ٹین لیکن خاص بات کیا تھی کہ یہاں پہ فورس وہ رکھ نہیں ہے دیٹ ایس ان ڈیریکشن آف دیسٹنس یہی پڑھا تھا نا فورس کون سی رکھ نہیں ہے دیٹ ایس ان ڈیریکشن آف ڈیسٹنس یا اس میں سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایکس کے ڈیریکشن واری فورس کون سی ہے آپ بولو کہ ایف ایکس کون سی ہے فور ہے تو نکال لو بس فور کو ملٹی پلائے کر دیں گے کس سے ٹوینٹی سے اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی سولف کرنا چاہ رہے ہو تو بھائی یہاں سے آپ ڈسپلیسمنٹ کا ویکٹر بنا لو ڈسپلیسمنٹ کا ویکٹر کیا بنے گا اب وہ لوگ ٹوینٹی آئی کیا آئی کیا ساتھ میں زیرو جے کیونکہ زیٹ کیا نہیں ہوا میں امید کرتا ہوں یہاں تک سارا کانسی ہو گیا ہو گا حالان کہ یہ بلکل بھی مشکل چیز نہیں اگر وہ ظالم آدمی ہمیں یہ کہتا ایک فورس لگ رہی ہے اچھا کچھ سن نہیں چیئے دیا جا سکتا ہے ایک یہ فورس لگ رہی ہے پلس فورج ہے اب بتاؤ جو اس نے دس نس کور کیا ہے نا وہ اس نے آپ کو کہہ دیا مثال کے طور پر دس کور کیا میرا بچے لگیر کے فقیر ہو بھائی ویکٹر کو ڈائرکلی آنکھیں بن کر کے سکیلر سے ملٹی پلائے نہیں کریں گے پہلے ہم اس فورس کا مینگنیٹوڈ نکالیں گے سب سے پہلے ہم اس فورس کا نکالیں گے مینگنیٹوڈ سر اب مینگنیٹوڈ کیسے نکالیں بچے مینگنیٹوڈ ایسے نکالیں جیسے ہم نمازی میں سیکھا تھا پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر ٹھیک ہو گیا اب دیکھ لو بھائی انڈر ایکس اسکوائر ایکس کتنا ہے جو آئی کے پیچھے لکھا ہے زیڈ کتنا ہے جو کچھ نہیں لکھا اس کا مطلب ہو زیرو ہو گیا کتنا ہے نائن کتنا ہے سیسٹین نو میں سولہ کو ایڈ کریں تو کتنا بنتا ہے پچیس بنتا ہے پچیس کو روٹ سے باہر نکالیں تو کیا آتا ہے پانچ نیوٹن کا فورس لگ رہا ہے پانچ نیوٹن کا فورس لگ رہا ہے دس میٹر کا آنسر کچھ ٹھیک ہو گیا آپ نے کیا کرنا آپ نے سیمپل کیا کرنا بچے یہ بتا رہا پھر سے آپ نے فورس کا مینیٹوڈ نکالا اس کو ملٹیپلائی کر دیا آنسر آج میٹے تم نیوٹن میٹر یوز کر لی جیسے تمہیں اچھا لگ جی جی بی کرتو لین بیٹے یہ ہی میں بتا ہے مینیٹوڈ نکالو اور اس کے باد ملٹیپلائی کر دو کسی ملٹیپلائی کر دو مینیٹوڈ کیسے نکالیں گے انڈر اوٹ ایکس کمپوننٹ کا سکوائر وائی کمپوننٹ کا سکوائر اور ملٹیپلائی کرا اگر ڈیریکشن ڈیسٹس نہ دے اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر پیپر نہیں چاہرہ پیپر ایسا کیسے ہو سکتا کہ ڈیریکشن ڈیسٹس نہ ایسا ہو سکتا ہے مجھے 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 کیا مطلب کیا بنے گا جی جی بلکل 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 ایسی دیکھو بچے ایک اور سوال دیکھو اب سوا مثال کے دور پہ ہمارے پاس جو وقت نو وقت ایرز لیٹس سی فاؤن ٹو بی فیفٹی یونٹس کام کتنا ہوا بھائی کام ہوا پچاس یونٹس کام اچھا جناب مالا پھر آپ کہتے کہ جناب مثال کے طور پہ جو فورس لگ رہا تھا ٹین نیوٹن کا اور جو ڈسٹنس کور ہوا ہے ڈسٹنس کور ہوا ہے دم ڈسٹنس بھی دس میٹر کور ہوا ہے بھائی فائن دا اینگل ان بیتوین ڈا ٹھیک ہے کیا کہہ رہے فائن دا اینگل ان بیتوین فورس ڈسپلیس منٹ آہ بولتا ہے دس نیوٹن فورس لگایا دس میٹر ڈسٹنس گور ہوا اور ورگ ڈان کتنا ہوا پچاس یونٹ سا کام ہو بات اینگل کتنا کوئی ٹینشن ہی نہیں ڈبلو 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 کی جگہ پہ ہمارے پاس کیا آجائے گا پچاس آجائے گا ایس کی جگہ پہ سات میں کیا آگیا بس ڈبلو ڈبلو ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈریڈ یعنی کہ کیا انصر آ رہا ہے ون اپون ٹو اب کاؤس کو جب دوسری طرف لے کے جائیں گے تو ٹیٹا ویل بی ایکوال ٹو کاؤس انورس آف ہاف کتنا ہوتا ہے سکسٹی دیگری سر آپ کو کیسے پتہ چلا یہ کیونکہ مجھے ٹرگنومیٹری کا ٹیبل بنانا آتا ہے سر وہ ہمیں کیسے آئے گا مجھے یاد دلا دیں نا ابھی جب یہ کلاس کے بعد یہ اس کی پی ڈی اف شیئر کروں گا تو ساتھ ساتھ آپ کو ٹرگنومیٹری کا ٹیبل کیسے بنانا ہے وہ اگر تو نئی سکھایا مجھے یاد پڑھا میں نے سکھایا ہے لیکن اگر نئی سکھایا تو آپ کو ٹرگنومیٹری کا ٹیبل بنانے والا کونسپٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے نئی سکھایا ہے تو مجھے یاد دلا دنا یہ شیئر ٹھیک ہے ایسے آپ کو پتہ چل جائے گا ان دونوں کے در اینگل میں امید کرتا ہوں یہاں تک سارے کونسپٹ اچھے طریقے سے بن گئے ہوں گے جتنے سوال پاس پر میں آئے ہوئے نا سب کے سب میں نے کرا دیا یہاں ٹھیک ہے میٹے کلیر ہو گیا یہاں تک سارا میٹے ورگ دن اسکیلر کونٹیٹی ہے آئی کیپ اور جے کیپ اگر ہم ساتھ میں لگائیں گے تو وہ ویکٹر کیلئے ہوتا ہے آئی کیپ جے کیپ جو ہوتا ہے نا وہ اسکیلر کیلئے نہیں لگتا ٹھیک ہے فور آئی کیپ آئی کیپ جو ہوتا ہے وہ آئی کیپ جے کیپ بغیرہ ڈائریکشن بتاتا ہے نا اسکیلر میں ڈائریکشن تھوڑی ہوتا ہے کروس پروڈک میں جب آئے گی تو ملٹیبلیگیشن سکھا دوں گا ٹھیک ہے ابھی تو نہیں آئی نا ٹھیک ہے بچے کلیر ہو گیا چلو آگے دیکھو اب ذرا اچھا اسی کے اندر نا ایک سوال اور دیکھو پھر آگے چلتے ہیں اب ذرا کے دور پر ہمارے پاس کہہ رہے گیا ایک آبجٹ کے اوپر آپ نے کیا کر رہا آپ نے فورس اپلائی کری ٹھری آئی کیپ مائنس ایٹ کیک ہے اگر آپ کا درمیان میں انٹرنیٹ پرابلم ہوا کریں نا یا کوئی بھی پرابلم مسئلہ کر جائے کریں تو ٹینسن نہیں لیا کرو ریکوارڈنگ ملتی ہے نا اس پر دوبارہ سے دیکھ لینا وہی چیز اٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہے آپ نے کیا کر رہا آپ نے یہی فورس پوری کی پوری ایک کسی آبجٹ پر لگائی آپ کا جو آبجٹ تھا نا اب آپ کا اگزامینر جو نا وہ کچھ اس طرح سے بات کر رکھتے ہیں کہتا ہے کہ آپ کا جو آبجٹ تھا نا وہ تھا پہلے کسی پوائنٹ اے پہ تھا یہاں گئی تھا یہاں گئی تھا پہلے کہاں تھا وہ پوائنٹ اے پہ تھا اب لیٹسے وہ کہیں چلا گیا پوائنٹ بی پہ یہ میں نے کیا بنایا یہ میں نے اس کے پوزیشن ویکٹر بنایا پہلے وہ کہاں تھا پہلے آپ کا آبجٹ جو تھا وہ کہیں اے پہ تھا اور فورس کے لگنے کی وجہ سے فورس کے لگنے کی وجہ سے وہ کہاں چلا گیا میرا بیٹا وہ بی پہ چلا گیا یعنی کہ ایک میرے پاس تھا ایک میرے پاس ہے آر بی آر اے پوزیشن ویکٹر ہے اے پوائنٹ کا فرم دا اوریجن آر بی پوزیشن ویکٹر ہے بی پوائنٹ کا فرم دا اوریجن آپ کا جو اوبجیکٹ ہے یہ اے سے کہاں چلا گیا ہے بی پہ چلا گیا یعنی کہ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کون سا ہے تو آپ بولو گے ڈسپلیسمنٹ ویکٹر ہے فروم اے ٹو بی بولو ہاں یا نا ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کہاں سے کہاں ہے ڈسپلیسمنٹ ویکٹر ہے فروم اے ٹو بی یعنی کہ اے میرے ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کے لیے انیشل پوائنٹ ہوگا اور بی میرے ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کے لیے کیا ہوگا فائنل پوائنٹ ہوگا بلکل آپ کو یہ چیز سوال میں بتائی جائے گی کہ آپ کا اوبجیکٹ کہاں سے کہاں موف کر رہا ہے ان فیٹ یہ جو سوال میں کر رہا ہوں یہ ہمارا سن ٹیکس پورٹ کا پہلا پہلی اگزامپل فیڈرل ووٹ کے اندر بھی یہ سیم کوششن دیا ہے اور فیڈرل ہماری وہی کے پی کے والی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ سارے ایم سی کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ آپ کے ایم کیٹ ای کیٹ کے پاس پہ پر سچنگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اے سے لے کے بی تک آپ کو اوبجیکٹ چاہ رہے ہیں آپ کو دو انفرمیشن دیا ہے آپ کو کہا ہے کہ اے کا جو پوزیشن ویکٹر ہے نا وہ آپ کو دیا ہے پلس ٹو جیک ہے پلس لیٹسے فائف کے کے آپ کو بی کا پوزیشن ویکٹر بھی دیا ہوئے بی کا پوزیشن ویکٹر دیا ہوئے فور آئی کے مائنس ٹو جیک ہے پلس ایٹ کے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا نکالنا ہمیں ڈسپلیسمنٹ نکالنی ہے دیکھو میرا بیٹا جب کبھی بھی آپ کو ڈسپلیسمنٹ نکالنے کیلئے دی جائے نا میں آپ کو دو طریقے بتا رہا ہوں ایک اس کا کونسیپچول طریقہ ہے اور دوسرا صرف یاد رکھنے والا طریقہ ہے آپ کو جو اچھا لگے آپ اس سے کر سکتے ٹھیک ہو گیا اچھا اب دیکھو آپ نے ڈسپلیسمنٹ نکالنے کے طریقہ کیا ہوتا ہے یاد رکھنے والا طریقہ فائنل میں سے انیشل کو مائنس کر دیا فائنل کیا چیز ہے جہاں جا رہا ہے فائنل کیا ہے جہاں جا رہا ہے انیشل کیا ہے جہاں سے جا رہا ہے انیشل کیا ہے جہاں سے جا رہا ہے فائنل اس جہاں جا رہا ہے انیشل کیا ہے جہاں سے جا رہا ہے یہ یاد رکھنے والا طریقہ ہے اگر میں یہاں پہ بات کروں رہا تو اگزامینر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آبجٹ is moving from a to b اگر آپ کو سوال پڑھ کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے تو پھر آپ کی فیزکس نہیں ہے میری اگر آپ نے دوسرے طریقے سے دیکھنا ہے دوسرے طریقہ کونسا ہوتا ہے اگر آپ کو head to tail rule سے دیکھنا ہے head to tail rule کا اگر آپ کو concept یاد دلاؤنا میں تو وہ concept کچھ ایسا ہوا کرتا تھا یہ آپ کے پاس پہلا ویکٹر تھا یہاں ہمارے پاس کوئی ہوا کرتا تھا دوسرا ویکٹر اگر یاد آ رہا ہے پہلے ویکٹر کے head کے اوپر یعنی کہ یہ تھا ہمارا پہلا ویکٹر پہلے ویکٹر کے head کے اوپر دوسرے ویکٹر کی tail آتی اور آپ نوٹ کرتے تھے کہ پہلے ویکٹر کا tail اور آخری ویکٹر کا head ہمیشہ خالی ہوتا تھا اور یہاں پہ آپ ڈراؤ کیا کرتے تھے کیا resultant یہ آپ کا کیا ہوتا تھا میرا بیٹا resultant اور آپ اس کو لکھتے کیسے تھے آپ اس کو لکھتے ایسے تھے کہ resultant برابر ہے اے پلس بی کے resultant اس کے برابر ہے اب اگر آپ اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھو گے تو آپ کو یہاں پہ بھی صورتحال نظر آئے گی اس فگر کو غور سے دیکھو آپ کو یہاں پہ ایسے صورتحال نظر آئے گی کہ آر اے ویکٹر کے سر کے اوپر ہمارا displacement ویکٹر ہے ان دونوں کو add کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے ہمیں آر بی ویکٹر مل رہا ہے تو گویا اگر مجھے یہ آر ویکٹر چاہیے کونسا آر ویکٹر جس کو میں displacement کہہ رہا ہوں گا مجھے یہ آر ویکٹر چاہیے اس آر اے کو ادھر سے وہاں لے جاؤں گا اور جب اس کو وہاں لے جاؤں گا تو اگر یہ پیچھے پلس ہو رہا ہے تو وہاں جا کے اس نے کیا ہو جانا ہے مائنس ہو جانا ہے آر بی مائنس آر اے تو یہ تھا اس کا کونسپچول طریقہ اب آپ کو جیسے یاد رکھنا ہے اس کو یاد رکھیں آپ کو اس کو آسان والے طریقے سے یاد رکھنا ہے آسان والا طریقہ تو بلکل سمپل ہے کیا ہے بھائی displacement ویکٹر ہمیشہ کیسے نکلیں گے فائنل مائنس انیشل جہاں جا رہا ہوگا مائنس کر دیں گے جہاں سے جا رہا ہوگا چلو اب جلدی سے کر لیں کہ آگے والا کام پھر آپ نہیں کرنا ہے اس کو میں آپ کو مائنس کر کے دکھا رہا ہوں displacement ویکٹر کیسے لکھا لیں گے آر بی مائنس آر اے تو پہلے لکھیں گے آر بی یعنی کہ فور آئی کیا ہے مائنس ٹو جے کے پلس ایٹ کے کے مائنس دیکھو آر اے کیا ہے ٹری آئی کے پلس ٹو جے کے پلس فائیو کئی یہ ہمارے پاس کیا ہوگیا یہ ہمارے پاس ہوگیا آر ایک ہے ٹھیک ہو گیا تو فائنل مائنس انیشل ہم لوگ کرنے لگیں جب آپ ان کو مائنس کرو گے نی میرا بچہ یہاں آئی کے بیچے دیکھو کیا لکھا ہے فور یہاں کیا ہے فور مائنس سری قیائے ون آئی کے ادھر جے کے پیچھے کیا ہے مائنس ٹو ادھر جے کے بیچھے کیا ہے ٹو اور یہ یہ وہاں بھی تو ہے مائنس مائنس ٹو مائنس ٹو یعنی کہ کیا بن گیا مائنس فور جی مائنس مائنس پلس ہوگا لیکن سائن تو مائنس کہا ہے گا نا یہ مائنس ٹو اور یہ بھی مائنس ٹو یہاں کے بیشے کیا ہے ایٹ اور کے بیشے یہاں کیا ہے مائنس فائیف ایٹ مائنس فائیف کتنا بنا یہ پلس تھری کیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس جو آر ویکٹر آیا ہے آر ویکٹر is found to be آئی کیاپ مائنس فور جے کیاپ پلس تھری کیک ہے کہ اب آپ یہاں سے ورکڈن معلوم کر سکتے ہو سوال میں آپ کو فورس دیا ہوئے دیکھو یہ دیا ہوا ہمیں فورس سوال میں فورس is given اور سوال میں اب میں ڈسپلیس میں ویکٹر بھی نکال چکا ہوں ان دونوں کا آپ ڈوٹ پروڈک لوگ ہے تو آپ کو الٹی میٹلی کیا مل جانا ہے ہمیں الٹی میٹلی ورکڈن مل جائے گا جیسے ابھی اوپر میں نے نکالنا سکھایا بلکل بلکل پوائنٹ ہو گیا سمجھ آگئی بات ہم نے کیا کر رہے ہم نے فائنل پوزیشن ویکٹر میں سے انیشل پوزیشن ویکٹر کو مائنس کیا ہے تاکہ ہمیں ڈسپلیسپنٹ ویکٹر مل جائے کیونکہ فورس is supposed to be ملٹیپلائیڈ ویڈ یا ڈوٹ پروڈکٹ ویڈ ڈیسپلیسپنٹ ٹھیک ہے بچے یہاں تک سب کا کونسپ کلیر ہے ہاں یا نا بچے کلیر ہو گیا سب کو بچے تمہیں نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے تو میرا بچے دیکھو اوپر کہیں آگے پیچھے ٹاپ پہ یا لیف پہ مجھے پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہوگا لیکن کئی نہ کئی وہ میٹنگ لیف کرنے کا ایک بٹن ہوتا ہے دیکھو اور میٹنگ لیف کر کے جاؤ اور سوچو میرا بچہ کیا تر ہوگی بس اپلائی کرو اور نکلو ٹھیک ہے اپلائی کرنے سے پہلے دیکھ رہنے شاید وہ آج رات بارہ ہو جائے نا وہ اپنا سازگاہ رکشے والی سکیم ختم ہو جائے گی وہ ٹونٹی پرسنٹ آف دے رہے ہیں میرے نام کے اوپر جائے نا پرو مو کورڈ لگانے پر ٹونٹی پرسنٹ کا آف مل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ دے دیں نا وہ جمع کر آگے نا پھر سو جانا ٹھیک ہے انسان کے بچے 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 میں تھا پھر ابھی جو ہے وہاں تھا اپنا اینڈی میں تھا ماسٹرز کی کلاس تھی ابھی آگے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ابھی کلاس لے رہا ہوں میں کھانا بھی اس کے بعد جاؤں ہوا ٹھیک ہے تو منجن بیشنے کے بچے نا انسان کے بچے بن کے کلاس لو ٹھیک ہے نیند آ رہی ہے بڑا آیا میرا بچے اب دیکھو آگے جلدی سے اب ایک بچے نے سوال پوچھا تھا بھائی وہ بھی سن لو یار اگر مثال کے تو میرا بیٹا کو کہتے ہیں کہ یار ایک اوبجیک کے اوپر نا دو فورس لگ رہی ہیں ٹھری آئی کے پلس فور جے کے مائنس ایٹ کے کے اور ایک فورس آپ کو کہتا ہے لگ رہی ہے لیٹس سیکس آئی کے مائنس سیون جے کے آگے کچھ نے لکھا ہوا اس کا مطلب زیرو کے کے اور کہتا ہے یار جو ڈسٹنس کور ہوا ہے نا وہ ڈسٹنس کور ہوا تھا ہمارے پاس نسال کے طور پہ تھرٹی میٹرز کور ہوا اور اس نے آپ کو آگے نہیں بتایا کہ ڈسٹنس کہاں کور ہوا تو ابھی ابھی ہم نے سیکھا تھا اگر وہ یہ نہ بتایا کہ وہ کہاں کور ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم فورس کا مینگنیٹیوڈ نکالتے ہیں سر لیکن ہم کون سی فورس کا مینگنیٹیوڈ نکالیں ون والی کا یا ٹو والی کا تو میرا بچہ سب سے پہلے تو آپ ان دونوں کو کروگے ایڈ اور ان کا نکالوں گے resultant ایڈ کیسے کروگے آئی والا آئی میں جے والا جے میں کے والا کے میں ایڈ کر کے بتائیں کہ دیکھو ری آئی کے پلس سکس آئی کے کیا بنا نائن آئی کے پھور جے کے مائنس سیون جے کے مائنس کا تھری جے کے اور مائنس کا ایڈ کے کے بنائے یہ آپ کا resultant اب اس resultant کا آپ کیا کروگے اس resultant کا آپ نکال کریں گے مینیے میں ختم ہو جائیں گا نا دیکھو میرا بچہ جب آپ جب آپ مینیٹیوٹ نکال لے جا ہوگی تو اس طرح سے ہو جائے گا نائن کا اسکوائر پلس مائنس تھری کے اسکوائر پلس مائنس ایس ٹھیک ہے ھیک ہے بھئی مائنس سائن دی اوپر اسکوائر آئے گا تو ختم ہو جائے گا ناا میں کیا ہوتا ہے مائنس ہی تو مائنس ہی تو مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب نکال لوگے بس اور اس کے پاس اس کو تھرٹی سیملٹی ملے گئے جو بھی آنسر آ رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو آپ کا مل جائے گا ٹھیک ہے میرا بچہ امید کرتا ہوں یہاں تک کا سارا کا سارا کونسپٹ کلیر ہو گیا ہو گا یہ جتنے سوالوں کو ہم لوگ اوپن چھوڑ کر کے جا رہے ہیں نا وہ آپ نے کور کرنے اچھا مجھے ان کا آنسر نہیں پتا آپ نے خود ہی آپس میں اس کا آنسر کروچ چیک کر دینا ٹھیک ہے میں تو سوال on the go بنا رہا ہوتا ہوں جس طرح کے سوال دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے سوال کوٹ کر دیتا ہوں اب چلتے آگے کی طرف اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سارا کونسپٹ ابھی تک ورگ ڈن کا ہی چل رہا ہے یہ سارے گیم ورگ ڈن کی اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں میرا بچہ کے ورگ ڈن زیرو کب ہوگا تو ڈبلیو ایکوال ایف ایس کوس آف تھیٹا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ورگ ڈن جو اینا وہ ایف پہ ڈپینڈ کر رہا ہے ورگ ڈسٹنس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اور ورگ ڈن کوس ٹیٹا پہ ڈپینڈ کر رہا ہے گویا کہ there are three conditions possible for the work ڈن to be equal to zero پہلی condition force نہ لگے یا فورس کیا ہو zero دوسری condition distance covered by the object کیا ہو جائے zero یاد ان دونوں conditions کو نہ ملا کے آپ کا examiner یوں کہتا ہے کہ یا تو آپ کا جو فورس ہے that is a zero vector یا تو آپ کا جو displacement ہے displacement ہے یہ ایک عدد کیا ہے نل ویکٹر یا zero ویکٹر سر نل ویکٹر کیا ہوتا یا zero ویکٹر کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا ویکٹر جس کا magnitude zero ہو اس کو ہم کہتے ہیں نل ویکٹر یا zero کوئی بھی ایسا ویکٹر جس کا magnitude zero ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں میرا بیٹا نل ویکٹر یا zero ویکٹر ٹھیک ہو گیا سمجھ میں آگئے یہاں تک ساری کی ساری کہانی ہلیر ہو گیا تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمارے پاس zero ہو یا ڈسلیسٹر ڈیرو ہو یا ہمارے پاس لاز چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس سیٹا کیا میرا بیٹا سیٹا زیرو ہوتا ہے سیٹا زیرو کہاں پہ ہوتا ہے نائنٹی ڈگری پہ ہوتا ہے زیرو پہ کیا ہو جاتا ہے سیرو ہو جاتا ہے اور ٹھیکوال نائنٹی ڈگری کا مطلب کیا ہے اب طرح یہ بھی سمجھ لینا ابھی بتایا تھا نا ٹھیکی ٹھیکی فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان میں بننے والا اینگل ہے اگر مثال کے طور پہ ہمارے پاس کچھ کہانی ایسی ہو رہی ہے کیا کہ لیٹ سے ہمارے پاس جو فورس ایک کر رہی ہے نا یہ مان لو دونوں اس پوائنٹ میں ملے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ ان دونوں کا اینگل دیکھو گا آپ کو صاف صاف نظر آ رہے کہ اینگل کتنا ہے نائنٹی ڈگری آپ کو نظر آ رہا ہے لیٹ سے فورس کہاں لگ لیے اوپر کی طرف لگ رہی ہے اور جو ڈسپلیسمنٹ کبر ہو رہی ہے وہ کہاں کبر ہو رہی ہے آگے کی طرف ہو رہی ہے اس کیس کے اندر جب کبھی بھی ہمارے پاس فورس اور ڈسپلیسمنٹ آپس میں کیا ہیں پرپینڈکولر ہیں یا تو آپ کا ایزامینہ پرپینڈکولر کہتا ہے یا اس کو کہتا ہے ڈی آر نورمل ٹو ایچ ایدر اگر آپ نے سرکولر موشن میں میری کہنے کی این مطابق کتاب پڑھی ہوگی تو نورمل وہاں مل گیا ہوگا اسی طرح سے یا تو وہ کہتا ہے اس کو اور تھا گوانل ٹھیک ہے اور تھا گوانل ان سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے ان سب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹیٹا ایک وال نائنٹی ڈگری اور اس کیس کے اندر ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا اور یہ وہی سیم کونسیپٹ ہے جو ہم نے سرکولر موشن پڑھتے پر یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ورگڈن بائی دا سینٹری پیٹل فورس اور ڈسپلیسمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپس میں کیسا ہوتا ہے پرپینڈک ہوتا ہے تمہاری ٹانگیں کہا پہ رہی ہیں تو پولیوں کے قطرے پینا اور کچھ نہیں ہو سکتا فیلا ٹھیک ہے چلے 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 اللہ بھلا کرے گا اللہ بھلا کرے گا ڈسیٹری کنسیڈرین نہیں کرتے ٹھیک ہے چلو اچھا اب اس کی جو مثال ہے نا وہ بھی آپ کو یہ تو آپ لوگوں نے اکثر جو ہے نا وہ سمان اٹھانے والے جن گو کلی کہتے ہیں تو ان اسٹیشن کے اوپر کنی بھائی ہوتے ہیں نا جو ہمارا سمان اٹھاتے ہیں اور سمان اٹھا گیا ہمارا جو ہے پلیٹ فارم پر سمان لے کے جاتے ہیں اب وہ جو کنی بھائی ہیں اگر آپ انکو کبھی دورت کرو نا تو جو ہمارے کنی بھائی ہوتے ہیں وہ چلتے کیسے چلتے اس طریقے سے انسے ایکس ایسوں میں آپ کے چل رہے ہوتے اجسوں سمان منتیج جس امان کا ڈبہ ہوتا جو بقش sommes سامان کا وہ ایسے جنہوں نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوتا ہے نہیں تو کل کراچی کی انڈی سیشن جا کے دیکھ لیں نا آپ لوگ کو نظر آ جائے جو آپ دیکھو گے نا جو فورس لگ رہی ہوتی ہے وہ فورس کہاں لگ رہی ہوتی ہے انتا آپ ور ڈائریکشن اور جو ڈسپلیسمنٹ کبر ہو رہی ہے یا جو ڈسنس کبر ہو رہے وہ کہاں کبر ہو رہے ہیں اندہ ایکس ایکسس ڈائریکشن اب یہاں بگر تم نوٹ کرو تو درمیان میں آپ کو جو اینگل نظر آ رہا ہے وہ اینگل کتا نظر آ رہا ہے نینٹی ڈگری کا نظر آ رہا ہے تو جو ہمارے کلی بھائی ہیں نا ان کلی بھائی نے جو کام کیا ہے اس پیکج کو اٹھا کر چلنے میں وہ بسکلی ہمارے پاس کیا کام ہے وہ ہمارے پاس سمجھا رہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا میرا بچہ اس کا زیرو ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہاں تک ہم امید کرتا ہوں ساری کی ساری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی ورک ڈن کے سارے کونسپٹ کلیر ہو گئے ہوں گے ہاں یا نا کلیر ہے میرا بچہ اچھا اب ہمارے پاس جو ہمارے پاس اب جو اگلا کونسپٹ آتا ہے نا وہ کونسپٹ آتا ہے میرا بیٹا ہمارے پاس کنزرویٹیو فیل کا کونسپ ٹھیک ہے ہمارے پاس اگلا کونسپٹ آتا ہے کنزرویٹیو فیل्د کیا ہوتی ہے دیکھو بھائی سا کنزرویٹیو فیلد کو جب آپ کتاب میں کھول کر کے دیکھو گے نا تو کتاب والے وہ اس کو دو طرح سے ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میرا بیٹا کتاب والے اس کو دو طرح سے ڈیفائن کریں کوئی بھی ایسی فیلڈ اچھے سمجھنا یہاں پہ پھر میں آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی کوئی بھی ایسی فیلڈ جس کے اندر نیٹ ورک ڈن یہ دونوں ڈیفنیشن نیٹ ورک ڈن ان آ کلوزڈ پات ایسی کوئی بھی ایسی فیلڈ جس پہ نیٹ ورک ڈن انہا کلوز پات ایسی کو کتاب والے کہیں گے یہ کنزرویٹیف فیلڈ ہیں دوسرا ڈیفنیشن وہ آپ کو دیں گے کہ ورک ڈن ورک ڈن جب آپ کتاب پڑھو گے اگر میں پہلی ڈیفنیشن کو مان لیتا ہوں کہ یہ لیٹس ای ڈیفنیشن نمبر ون ہے اور یہ لیٹس ای ڈیفنیشن نمبر ٹو ہے تو دیکھو ہمارا جو اگزامینر ہے یا جو ہمارے پاس ہمارے پاس جو اپنا جسے کہنا چاہیے کتاب والے نا وہ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کتاب والے آپ کو کہیں گے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر یہ کوئی پوائنٹ اے ہے یہاں پہ کوئی پوائنٹ بی ہے یہاں پہ کوئی پوائنٹ سی ہے اور آپ کو کتاب والے کہیں گے یار یہ سارے کے سارے پوائنٹ جو ہے نا وہ گریویٹیشنل فیلڈ کے اندر لائک ہے یہ سارے کے سارے پوائنٹ کہا لائک کرنے گرابیٹیشنل فیلد کے اندر ایک عدد یولی فرم گریفیٹیشنل جاتے ہیں سب سے پہلے وہ کیا کرے گا اے سے بی تک جائے گا پھر وہ کیا کرے گا بی سے سی تک جائے گا پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ آئے گا میرا بیٹا کا سی سے اے تک آئے گا یعنی کہ وہ ورگ دن کلکولیٹ کرے گا ان موونگ دا آبجیکٹ فرم اے ٹو بی دن ورگ دن کلکولیٹ کرے گا ان موونگ دا آبجیکٹ فرم بی ٹو سی ورگ دن کلکولیٹ کرے گا ان موونگ the object from c to a پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ net work done نکالے گا یہ پورا derivation دیا ہوا گا derivation کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ کتاب میں دی ہوئی ہے اس لیے میں نے ایک بار بتا دوں کس طرح سے وہ بتائے گا explain کرے گا کہ work done moving the object from a to b then moving the object from b to c then moving the object from c to a وہ calculate کرے گا اور net work done کتنا آ رہا ہوگا zero آ رہا ہوگا وہ کہے گا یار چونکہ میں نے دیکھو work done calculate کیا net work done in moving the object in a close loop close loop کا مطلب کیا ہے وہ شروع کہاں سے ہوا تھا وہ شروع ہوا تھا اے سے اور ختم بھی کہاں ہوا اے پہ بھائی یہی اس کا initial point تھا اور یہی اس کا کیا ہے final point ہے کیونکہ initial point equal final point ہے تو وہ کہہ رہے بھائی آپ کے پاس یہ loop کیسا ہے close loop ہے کیونکہ آپ اپنے سسٹم میں close loop میں کام کر کے دیکھا آپ نے اور آپ نے net work done نکالا تو پتا چلا کہ net work done کتنا آ رہا ہے ہمارے پاس zero آ رہا ہے ٹھیک ہو گئے net work done کتنا آ رہا ہے میرا بچہ zero آ رہا ہے اب ہمارے پاس یہ zero کیسے ہوا اس کے لیے پوری ڈیریویشن ڈیوی ہے میرا بچہ وہ ڈیریویشن دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ڈیریو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیریویشن اس طریقے سے ہوگی ان تینوں کو آپ ایڈ کرو گے نا تو پھر آنسر آ رہا ہوں گا ہم کا ڈیرو ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جی میرا بچہ بس جاتے کھانا کھانے جاتے بیٹی ٹھیک ہے ابھی 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 آپ کے مشہورے بھی عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہ ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے نا کیا ڈیفینیشن وہ بولے گا یہ ڈیفینیشن ہے کس کی یہ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے کس کی ایک ادد کنزرویٹیف فیل کی کہ جس کے اندر آپ کا کلوز پارک میں یا کلوز لوپ میں ہونے والا جو ہمارا وکڈن ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے تو وہ بولے گا ہینس کہ وہ سابت کرے گا کنزرویٹیف فیل کیسے سابت کرے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ایسے میرا گو اس کو سابت کر دے گا دوسری دوسری دیفینیشن تو کیسے سابت کرے گا وہ بھی دیکھ لو بھائی وہ پھر اسے تین پوائنٹس لے گا یہ آج ہی کی تاریخ میں پڑھ لے نا تاکہ سب یاد رہے میں نے کیا بتایا تھا کہ کیا کرے گا اسے تین پوائنٹس کرے گا وہ پہلے جائے گا اے سے لکے کہاں تک جائے گا میرا بیٹا بی تک جائے گا پھی پھر وہ بی سے کہہ جائے گا سی پھر جائے آیا پہلے پھر وہ اے سے کہاں گیا بی سے کہاں گیا سی اگلی بار وہ کیا کرے گا وہ اگز میں مسئلے کو سمجھے ایک بار اس نے لائد کر آر وقتن ڈ نوووی ویڈی فرام ایٹو بی پھر قرار وگ ڈ نووو مڈ تو وڈی فرام بی ٹو سی اور یہاں پہ نکالا ویڈڈ نوو the body from a to c اب اگر آپ اس کی یہ والی example دیکھنا تو اس example میں اس کا جو اے ہے نا اے اس کا ہے initial point اور میرا بیٹا جو سی ہے اس کا سی اس کا کیا ہے final point یعنی کہ وہ ایک بار اے سے سی پہ گیا directly ایک بار اے سے سی پہ گیا indirect یعنی کہ اے سے بی پہ گیا اور بی سے پھر کہاں گیا indirectly ہوتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ یہاں پہ نوٹ کرو گے اب اگر تم یہاں پہ نوٹ کرو گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوا وہ یہ ثابت کرے گا کہ ورگرین ڈا باڈی فرم اے ٹو سی وہی آ رہا ہوگا جو ورگرین ڈا باڈی فرم اے ٹو بی پلس ورگرین ڈا باڈی فرم بی ٹو سی آ رہے ہیں یعنی کہ جب آپ اے سے بی پہ گئے اور بی سے سی پہ گئے جو ٹوٹل کام ہوا وہ برابر ہے جب آپ اے سے سی پہ ڈائریکٹلی چلے گئے وہ بولے گایا چونکہ اس فیلڈ کے اندر ورک از انڈیپینڈنٹ آف ڈا پاتھ فالوڈ ورک از انڈیپینڈنٹ آف ڈا پاتھ فالوڈ کیونکہ ورگرین ڈیپینڈ نہیں کر رہا کون سا پاتھ آپ نے فالو کی ہے اس کے اوپر اس لئے وہ کہے گا کہ آپ کی گریریٹیشنل فیلڈ کیا ہے کنزرویٹیف فیلڈ بیسیکلی اس نے آپ کو کیا کرا اس نے آپ کو کنزرویٹیف فیلڈ کی دو ڈیفینیشن بتائی ایک نیٹ ورک ڈن این اکلوز بات ڈیرو دوسری ورک ڈن از انڈیپینڈنٹ آف ڈا پاتھ فالوڈ اور ان دونوں ڈیفینیشن کی مدد سے اس نے یہ ڈیریویشن کر لیا اور اس نے ثابت کر گیا کہ گریریٹیشنل فیلڈ کیا ہے گریریٹیشنل فیلڈ اگر ہم کوئی بھی کام کلوز لوپ میں کرتے ہیں اگر ہم کوئی بھی کام کس میں کرتے ہیں کلوز لوپ میں کرتے ہیں کلوز لوپ میں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈسپلیسمنٹ آئے گی نا نیٹ ڈسپلیسمنٹ نیٹ ڈسپلیسمنٹ ایسیل جو ڈسپلیسمنٹ آئے گی ، کیوں کیوںگہ کلوز لوپ کیا ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوئے وہیں ختم ہوئے جہاں سے شروع ہوئے وہی پہ کیا ہوئے ختم ہوئے اگر ہسے اندر ڈسپلیسمنٹ زیروں ہوتی ہے اور کیا ہوتا heart into ڈسپلیسمنٹ اگر ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے تو ورگگن تو ویسے ہی کیا ہو گیا ڈسیلو ہوگیا ہے اس کی اندر conserve company فیلڈ کا کیا کمال ہوا بہت سمجھ میں آ رہے ہیں یہ شاید آپ کے ذہن میں تب بھی آئے گا جب آپ کتاب پڑھو دے سو اگزامینر آپ کو نا جب سوال والا آپ کو یہ کتاب والا یہ پڑھائے گا نا تو وہ آپ کو یہی بولے گا کہ نیٹ ورک ڈن انہا کلوز لوپ نیٹ ورک ڈن انہا کلوز لوپ اس زیرو آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ بھائی ورک ڈن انہا کلوز لوپ تو ویسے ہی کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے نا اس کی اندر مطلب کنزرویٹی فیلڈ کا اس علاقے گزا دی کیونکہ بھائی ڈسپلیسمنٹ زیرو ہو گا تو اپنا ورک ڈن تو بائی ڈیفولٹ ویسے ہی کیا ہو گیا ویسے ہی زیرو ہو گیا نا اس میں کون سا کمال ہے ہمارے پاس سمجھ میں آگئے یہاں تک اب یہاں پہ سمجھنا ذرا اب کتاب والے آپ کو یہی تک بتائیں اب سمجھو ہمارے پاس کنزرویٹی فیلڈ کی ایکچول کانسیپ اور ایکچول ڈیفینیشن میں آپ کے گروپ کے اوپر ایک ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا جس سے کنزرویٹی فیلڈ کا پورا کانسیپ مزید کلیر ہو جائے گا چھوٹی سی ویڈیو ہے کتنی پانچ سات سیکنڈ کی ویڈیو اس کو دیکھ لینا ٹھیک ہے اب سمجھو کنزرویٹی فیلڈ کا ایکچول کانسیپ بچے ہر وہ فیلڈ ہر وہ فیلڈ جس سے اسکیپ کرنے کی ہر وہ فیلڈ جس سے اسکیپ کرنے کیلئے آپ کو ایکسٹرنل انرجی چاہیے ہوتی ہے کنزرویٹی فیلڈ کے نام ہر وہ فیلڈ جس سے اسکیپ کرنے کیلئے آپ کو ایکسٹرنل انرجی چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں کنزرویٹی فیلڈ بھئی گریوٹیشنل فیلڈ کو کیوں کہتے ہیں کنزرویٹی فیلڈ کیونکہ ایک باب دھو آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو آج چھلانگ مارے اور بولے میں چھلانگ مار کے ارد کی گریویٹیشنل فیلڈ سے باہر نکل جاؤں گا نہیں پوسیبل آپ کو ارد کی فیلڈ سے باہر جانے کے لیے سکیپ ویلوسٹی چاہیے ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے جب آپ کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے ایسے ہمارے پاس اپنا اپنا وہ ویسے ہی اس کو مار دے گا تو وہ چلا جائے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پوائنٹ سمجھ میں آگیا اس لیے ہم کیا گہ رہے ہیں ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس گریویٹیشنل فیلڈ ہے گریویٹیشنل فیلڈ is one of the example of conservative فیلڈ کیونکہ ہمیں اس سے باہر جانے کے لیے چاہیے بلکل ایسے ہی ہمارے پاس جو الیکٹروسٹیٹک فیلڈ ہے it is again an example of conservative فیلڈ کیوں کیونکہ جب آپ کے پاس الیکٹرون کسی نیوکلیس کے سراؤنڈنگ میں موف کر رہا ہوتا ہے تو اس کو باہر آنے کے لیے ایونیزیشن انرڈی چاہیے ہوتی ہے اس کو ایونیزیشن پوٹینشل کہتے ہیں اس اگر وہ باہر نہیں آسکتا میں آگیا ٹھیک ہے ایک سرینل انرڈی چاہیے اب سمجھ آگئی یہ بات ٹھیک ہے کریئر ہو گیا اب یہاں پہ ایک اور چیز ذہن میں رکھنا ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ ورک ڈن ورک ڈن ابھی یہ بات کی نا ورک ڈن ایس انڈیپینڈنٹ آف ڈا پاتھ فالوڈ ان گریوٹیشنل فیلد ابھی بات کی نا کہ ورک ڈن از انڈیپینڈنٹ آف ڈا پاتھ فالوڈ ان گریوٹیشنل فیلد یہ میرا بیٹا یہ سٹیٹمنٹ صرف تب تک ٹرو ہے جب تک آپ ایک مطلب نون فکشنل فیلد کی بات کر رہے ہو کیونکہ نورمالی ہم لوگ فورس فرکشن کو زیرو عزیوم کر کے ساری کاروائیاں کر رہے ہیں پوائنٹ سمجھ میں آگیا ہے ٹھیک ہو گیا ہم لوگ کنزرویٹیو فیلد کا ہمارا ایکچول ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ کو ایسی کو بھی فیلد جس کے اندر ہمیں اسکیپ کرنے کے لیے ایکسرڈا انرجی چاہیے ہوتی ہے یہ ہماری ایکچول ڈیفینیشن کتاب میں دو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ انڈیپینڈنٹ آف ڈا پاتھ فالوڈ اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ڈیفینیشن بتا دی میں نے اب جو ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی کوئی کنزرویٹیو فیلد ہوگی نا اس کے اندر انڈیپینڈنٹ ہوگا کس کے پاتھ فالوڈ کی یعنی کہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا کہ آپ نے کون سا پاتھ فالوڈ کی ہے تو چونکہ گریویٹیشنل فیلد ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ آف پاتھ فالوڈ گریویٹیشنل فیلد تو یہ ویلے سیٹمنٹ تب تک رو ہے جب تک آپ کے پاس ہم کسی بھی ایسے سسٹم کی بات کر رہے جو ہمارے پاس سسٹم کیسا ہے فرکشنلس سسٹم ہے جب تب ہم اس کی بات کریں اگر سسٹم میں فرکشن ہوگا اگر سسٹم میں کیا ہوگا فرکشن ہوگا تو آفیسلی وقت پاتھ پر ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ بڑے روٹ کا مطلب یا بڑے راستے کا بڑے پاتھ کا مطلب کیا زیادہ فرکشن زیادہ فرکشن کا مطلب زیادہ کم روٹ چھوٹا روٹ چھوٹا پاتھ چھوٹا راستہ کا مطلب کیا ہمارے پاس کے کم کام کرنا پڑے گا فرکشن تو ورکڈن چینج ہو جائے گا سمجھ میں آ رہے ہیں تو وہ لوگ جو آپ لوگوں نے شاید ایک پڑا بھی ہوگا نا کہ ورکڈن ہمارے پاس پاتھ فنکشن ہے اسٹیٹ فنکشن نہیں ہے اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ریل لائف کے اندر ہمارے پاس جو بھی سسٹم ہوتا ہے اس میں فرکشن انوالو ہوتی ہے دیورنگ دا پاتھ ویس تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ورکڈن پاتھ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کا ایزامینر پوچھے گئے ورکڈن انہ گریویٹیشنل فیلڈ اس انڈیپینڈن یا ڈیپینڈنٹ تو آپ ہمیشہ بولو کہ انڈیپینڈن آف دا پاتھ فالور کیونکہ ہاں اگر وہ خود بولے خود سے بولے کہ ہمارا فرکشن والا سسٹم ہے فرکشنل فیلڈ ہے اب بتاؤ تو آپ بولو کہ سر ورکڈن اس ڈیپینڈنٹ آن ڈا پاتھ فالور ٹھیک ہو گیا میرا بچہ یہاں دکھا سارا کونسپ کلیر ہو گیا دیکھیں بیٹے تو ابھی ہم نے یہ چیز دیکھا یا کنزرویٹی فیلڈ کے اندر ہونے والا نیٹ ورکڈن اینا کلوز لوگ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ورکڈنٹ آف دا پاتھ فالور پھر آخر میں میں نے ایک بات یہ کہی کہ یا اگر آپ سے پوچھے گریوٹیشنل فیلڈ میں جو ورکڈن ہے وہ پاتھ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو آپ بولو کہ نہیں کر رہا وہ ڈیپینڈ اگر وہ بولے کہ یہاں فرکشن والا سسٹم ہے فرکشن والی فیلڈ ہے پھر کر رہا ہے تو آپ بولو کہ ہاں اب کر رہا کیونکہ فرکشن والی فیلڈ کے کیس میں کیا ہوگا کہ پاتھ چیز کرنے پہ ورکڈن بھی کیا ہو جائے گا چیز جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو اگلا کونسپٹ آتا ہے تھی اس دہ کونسپٹ آف انرجی остан смnn بھائی سفر کیس اچھا انرجی کے koncept میں ہمارے پاس میں نا دو ٹائپ کی انرجیج ہے جو ہم نے پڑھنی ہے سمجھ رہی ہے دیکھنی ھیک ہمارے پاس ہوتی ہے کہلاتی ہے کاینیٹک انرجی ایک ہمارے پاس ہوتی ہے میرا بیٹا کاینیٹک انرجی عارو ایک میرا بیٹا ہمارے پاس اسی کے اندر ہوتی ہے پوٹینشل انرجی اب دونوں کا باری باری مطلب مائنہ و مفہوم سمجھ لگا کائنیٹک انرجی ہمارے پاس ڈیل کرتی ہے یا ریلیٹ کرتی ہے موشن آف ڈا آبجیکٹ سے اگر کبھی بھی کوئی باڈی موف کر رہی ہے الٹی میٹی اس کا ہمارے پاس کائنیٹک انرجی کا فارملہ کیا بن جائے گا ہاف ایم وی اس کو ہے ہیر ایم از ریپریزنٹنگ دا ماس آف ڈا آبجیکٹ جسے ہم لینئر انرشیا بھی کہتے ہیں ویر وی اگر آپ نے سرکولر موشن کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے تو سرکولر موشن کا جنابے والا اس میں میں نے آپ کو اس کا اومیگا والا کونسپ بھی پڑھایا تھا ہاف آئی اومیجس کو اب پوٹینشل انرجی کیا بڑھا ہے پوٹینشل انرجی سے اکثر کے ذہن میں جو ایم جی ایچ والا کونسپٹ آتا ہے نا اس کو تھوڑا ٹھیک کرنے نا ہے جب کبھی بھی آپ کسی فیلڈ کے اگینس پہ کام کرو وہ جو انرجی باڈی میں سٹور ہوتی ہے نا وہ کہلاتی ہے پوٹینشل انرجی میں لکھ دیتا ہوں پھر بتا رہا ہوں ورگ ٹن اگینسٹ اینی اپلائیڈ فیلڈ کسی بھی فیلڈ کے اگینسٹ میں ہونے والا جو کام ہوتا ہے نا وہ جب انرجی بن کے سٹور ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے پوٹینشل انرجی سرمثال دیں کوئی چلو مثال سے ہم ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے یہ سپوز کر لو ہمارے پاس ایک عدد ماس سپرنگ سسٹم نیٹس ایس ایس آم ماس سپرنگ سسٹم اس کے اندر یہ ہمارے پاس ایک عدد ماس اٹیچ ہوا ہے سم سپرنگ ٹھیک ہو گیا اب اگر میں اس کے اوپر فورس لگاتا ہوں تو الٹیمیٹلی یہ کیا ہوگا یہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو جائے گا پھر جب میں اس کو ریلیس کروں گا تو یہ کیا ہوگا واپس پیچھے کی طرف جائے گا میرے فورس لگانے سے کیا ہوا یہ ایکسٹینڈ ہوا اور اس کے اندر انرجی سٹور ہو گئی کیوں انرجی سٹور ہو گئی کیونکہ یہ جو بھائی صاحب ہے نا یہ جو ہمارے سپرنگ بھائی صاحب ہیں یہ سپرنگ چاہتے تھے کہ یہ یہی پہ رہے یہ آگے نہ جائے آپ نے کیا کرا آپ زبردستی اس کو آگے لے کے چلے گئے اب جب آپ زبردستی آگے لے کے گئے تو آپ نے اگینس دا الاسٹک فیل آف دا سپرنگ کچھ کام کیا وہ کام ماس میں سٹور ہو گیا ان دا فارم آف انرجی یہاں پہ ہمارے پاس جو انرجی یوز ہو رہی ہے جو انرجی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کہہ لہا رہی ہے الاسٹک پوٹینشل انرجی آپ پہ سے اکثر لوگوں نے ٹومنجیری دیکھا ہوگا ٹومنجیری میں جو ہم پنچ ہوتا ہے وہ اکثر ٹپے میں بند ہوتا ہے انرجائز پنچ ہوتا ہے سپرنگ والا پنچ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایسی ڈبا کھلتا ہے تو آپ کے پاس باہر نکلتا ہے اگلے کے آگے موپے پڑھ جاتا ہے تو وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے آپ کے پاس سسٹم انرجائز ہوا ہوا ٹومنجیری والی اس اگزامپل کو ہم لوگ اپنی پریکٹریکل لائف میں یوز کرتے ہیں جو ہمارے سرکٹ بلیکرز ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارا سپرنگ انرجائز 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 یہی کام کر رہا ہوتے ہیں الاسٹک پوٹینشل انرجی اچھا بھائی اور کوئی مثال چاہیے اور کوئی مثال لے لو یہ ہمارے پاس ایک عدد الیکٹریکل فیلڈ ہے الیکٹریکل فیلڈ کیا ہوتا ہے جیسے لیٹس اے یہ میرے پاس کوئی ایک سورس چارج ہے اس کے سراؤنڈنگ میں ایک ریجن جس کے اندر اگر کوئی دوسرا چارج آئے گا تو اپنے اوپر ایک طاقت لگتی بھی محسوس کریں اگر میں اس ٹیسٹ چارج کو فیلڈ کے باہر سے پوائنٹ اے پر لے کر کے آتا ہو تو کیا یہ جو سورس چارج ہے یہ اسے ویلکم کرے گا اٹریکٹ کرے گا یا ریپیل کرے گا اوویس سی بات ہے یہ اسے کیا کرے گا ریپیل کرے گا کیونکہ سورس چارج پوزیٹیف ٹیسٹ تو ریپیل کرے گا اگر میں زبردستی کا اسے اندر لے کر آ رہا ہوں اس کا مطلب میں الیکٹریک فیلڈ کی اگینس میں کام کر رہا ہوں کس کی اگینس میں کام کر رہا ہوں الیکٹریک فیلڈ کی اگینس میں جب ہم ایسے چم کا کونسپ پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے ہاف کی ایکس اسکوائر الیکٹری پوڈنچل کے انرجی کا فارمولا آپ جتنے لوگوں نے الیکٹری سیٹک پڑھ لی ہے پڑھاؤ کا کیوں انٹو بھی آتا ہے بلکل ایسے ہی آپ کے پاس یہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ارت کا سرفیس ہی ارت ہر اوبجیک کے اوپر کیا کرتا ہے ویٹ اپلائی کرتا ہے کہاں پہ بلانے کے لیے نیچے بلانے کے لیے وہ ویٹ اپلائی کر رہا ہے ویٹ کا فارمولا بھی میں پتا ہے کیا ہوتا ڈبلو اینٹو جی فورس اپلائیڈ بائی ارت کسی بھی اوبجیک کو کہاں بلانے کے لیے نیچے لانے کے لیے آپ نے کہا کر رہا آپ ایک اوبجیک کو زبردستی اگینس تا گریوٹیشنل فیلڈ اوپر لے کے جا رہے ہو اب اس کے اندر جو انرجی شور ہوگی نا یہ کہلاتی ہے گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی کیا کہلاتی ہے بھائی سابی گریوٹیشنل پوٹینشل سمجھ میں آ گیا یہ ہمارے پاس ہوتی ہے گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی کا اپنے پاس جو فارمولا ہوتا ہے جو گیون بائی ایم جی ایچ ایم سے مراد ہوتی ہے ماس آف ڈا آبچیکٹ جی سے مراد ہوتی ہے گریوٹیشنل ایکسیلیرے شن ٹھیک ہے جس کو ہم لوگ نورمالی اردھ کے سرفیس کے اوپر کتنا دے رہے ہوتے ہیں نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ایسے کیا مراد ہے ایسے مراد ہے ہائٹ کورڈ بائی دا آبچیکٹ یہ ساری چیزیں میں امید کرتا ہوں سمجھ میں ہا رہی ہوگی پلے پڑھ رہی ہوگی ٹھیک ہے بھائی یہاں تک کا سارا کونسپ کری آ رہے بہنزرین ہو ہم نے کیا سیکھا پوٹینشل انرجی کیا ہے جب کبھی بھی آپ کسی بھی فیلڈ کے آگیں اس میں کام کرو گے باڈی کے اندر جو انرجی سٹور ہو جائے گی اس کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں پوٹینشل انرجی اب یہاں پہ اب ہمارے پار یہاں پہ پڑھو گے نا تو آپ کو جو گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی دی جائے گی نا وہ دی جائے گی ایم جی ایچ اب اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں نا بھائی زیادہ آپ یہاں پہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اس کا اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس فارمولا ہے نا یہ بہت اچھا کام کرتا ہے جب کبھی بھی میرا بچہ آپ کے پاس جی کا ویلو فکس ہوتا ہے نا یہ فارمولا بہت اچھا کام کرتا ہے مطلب جب آپ سرفیس کے اوپر یا سرفیس سے قریب قریب کام کرتے ہو نا تو یہ فارمولا ایکسیلنٹ کام کرتے ہیں اب سرفیس سے اوپر جانا شروع ہوتے ہیں تو دیکھو مسئلہ کیا آتا ہے ہمارے پاس مسئلہ کچھ اس طرح کا آتا ہے یہ مان لو ہمارے پاس یہ گول مٹول ہمارے پاس ارد ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ چیز پتا ہے کہ جو گریویٹیشن ایکسیلیریشن ہے نا یہ میرا بلٹا انورس ڈیپینڈ کرتا ہے ڈسٹنس فروم دا سینٹر آف اردھ کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے گریویٹیشن کا چپٹر یا کونسپٹ نہیں پڑا لیکن میں امید کرتا ہوں ماضی میں کبھی نہ کبھی آپ نے یہ چیز پڑھی ہوگی کہ یہ انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے کس کے ساتھ ڈسٹنس فروم دا سینٹر آف اردھ کے ساتھ یہ بھائی صاحب ہوتے انورسلی پروپورشنل یعنی کہ جیسے جیسے آپ کا ڈسٹنس بڑھتا جائے گا یعنی کہ ہائیڈ سرس سے اوپر جاتی جائے گی ویسے ویسے کیا ہوگا آپ کے پاس جی کا ویلیو کم ہوتا جائے گا اب مان لو آپ کے پاس یہاں پہ کہیں پہ کوئی پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کے پاس جو جی کا ویلیو ہے نا وہ لیٹس سے ہے سکس میٹر پر سیکنڈ اسکوئر مثال دے رہا ہوں کتنا ویلیو ہے سکس میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ہے اور آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر پوٹینشل کا کونسپ نکال لیں اب ظاہر سی بات ہے مطلب اور آپ کو یہ پتہ ہے سرفیس کے اوپر یہ جی کا ویلیو کتنا ہوتا ہے جی کا ویلیو نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ہوتا ہے آسانی کے لیے کر لو کتنا ہو گیا ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ہے اب ظاہر سی بات ہے جب آپ نے یہ ہائٹ کور کری ہے جس کو میں ایچ کہہ رہا ہوں ایسا تو ہوا نہیں ہوگا کہ یہ جی کا ویلیو یہ علمیہ کی گائے کی طرح بلکل ٹین 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 چلا ہوگا اور یہاں پہ پہنچنے سے جس ایک لمحہ پہلے جو ہے نا وہ دھڑان سے سکس ہو گیا ہوگا مطلب یہ ایک دم سے پہنچیں گایوں سے تو نہیں آیای ہوگا یہ آہستہ اس کریا ہوگا یعنی کہ جو چینج آیا ہوگا جی کی ویلوم چینج کیسا رہا ہوگا وہ چینج گریجوال رہا ہوگا پہنچے گا مسئلہ یہ ایک اوبجٹ کو اٹھا کر کے لے گئے کہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر جہاں پہ جیی کی ایسے سکس میٹر پر سیکنڈ اب یہاں پہ آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یا اس کی جو گین پوٹینشل انرجی ہے نا وہ بیسیکلی کتنی ہے ابھی تو بڑا آپ نے جب بھی آپ نے کبھی بھی کسی بھی اوبجیک کے اوپر اگنس دے فیل کاروائی ڈالی کام کیا تو الٹی میٹری بڑی میں کیا ہوگی انرجی سٹور ہو جائے گی تو اب آپ کو چاہیے پوٹینشل انرجی بتاؤ اس کی کتنی ہے اب مسئلہ یہ کہ اگر آپ پوٹینشل انرجی ایم جی ایچ والا فارمولا لگاتے ہو نا تو یہ فارمولا فیل ہو جائے کیوں فیل ہو جائے گا آپ کے سامنے ریزن بھائی آپ ایم تو رکھ دو گے آپ ایچ بھی رکھ دو گے آپ جی کا کیا ویلیو رکھو گی آپ ٹین رکھو گی نائن پوٹین رکھو گی نائن پوٹین وہ تو ان فائنائیٹ بار چینج ہوئی ہے مطلب چھتیس ہزار دہا ویلیو چینج ہوئی ہے آپ کونسا ویلیو رکھو گی مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں تو اس مسئلے کا حل ہم کیسے ہم اس پورے ہائٹ کی ویلیو کو کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں بھائی چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہم ہر چھوٹے اتنے چھوٹے سیگمنٹ میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یار اس پٹیکولر سیگمنٹ میں یعنی کہ جس سیگمنٹ کی یہ بات ہو رہی ہے نا اس پٹیکولر سیگمنٹ میں جی کا کوئی ایک ویلیو رہے گا یعنی کہ جی کا ایک کوئی فکس ویلیو رہے گا یعنی کہ اگر اس سیگمنٹ کے جی کے ویلیو نائن پوائنٹ سیوین اینڈا تو پورے سیگمنٹ میں جی کے ویلیو کیا رہے گا نائن پوائنٹ سیوین رہے گا پھر ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ کے اندر کیلکولیشن کرتے ہوئے جاتے ہیں اور ہم ایک فارمولا ڈرائیف کرتے ہیں جس کو ہم ایبسولیوٹ گریویٹیشنل پوٹنچل انرجی کا نام دیتے ہیں شاید آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ فارمولا پڑا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا مائنس کا جی ایم ای اپون آر ای ملٹیپلائیڈ بائی ایم یہ سنا ہوگا میرا بچہ کبھی نہ کبھی تو سنا ہوگا ایبسولیوٹ گریویٹیشنل پوٹنچل انرجی مائنس کا جی کیپٹل ایم ای اپون آر ای ملٹیپلائیڈ بائی ایم اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس فارمولا یوز کرنے کا فائدہ کیا ہے ہاں کہاں یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ فارمولا اگر تم غور سے دیکھو اگر تم غور سے دیکھو گے تمہیں نظر آئے گا کہ دس فارمولا ایس انڈیپینڈنٹ دس فارمولا ایس انڈیپینڈنٹ آف جی آپ نے جب اس کا ڈیریویشن دیکھو گے تو اس کے در جی آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جی کو ہمارے پاس جتنا مرضی اوپر چلے جاؤ بھلے ہمارے پاس مائنس سین بھی بتا رہا ہوں کیوں آ رہا ہے ٹینشن کیوں لے رہا ہے پہلے جو بتا رہا ہوں وہ تو سمجھ لو پہلے امام صاحب سے آگے بھاگنے کی پڑی رہتی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس یہ جو انڈیپینڈنٹ آف جی سے ہمیں فائدہ کیا ہوا آپ اردھ کے سرفی سے جتنا اوپر مرضی لے جاؤ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جی کا ویلیو بھلے چینج ہوتا رہے ہمیں ایک ہی باب میں گریویٹیشن مل جائے گی اب اس میں جو یہ کیپیٹل جی ہے یہ ہمارے پاس ہے بیٹے یونیورسل گریویٹیشنل کونسٹرین یا ہمارے پاس کیا ہے یونیورسل گریویٹیشنل کونسٹرین سکس پوائنٹ سکس سی پاور مائنس ٹھیک ہو گیا یہ تو پتا ہوگی نا سکس پوائنٹ سکس سیون تری پاور مائنس الیوٹن میٹر اسکوائر پر کلو گرام اسکوائر یا وہ یہ وہ جو نیوٹن کا مشہور زمانہ قانون ہے جو اس کے سر کے اوپر ایک سیپ گرا تھا ہے فیپل جی ایم ون ایم ٹو پون آر اسکوائر اور جہاں سے ہماری زندگی کی خوشگوار لمحات سٹارٹ ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہے تو یہ وہ سارے کے سارے ٹھیک ہے اور ایم ای سے مراد ہوتا ہے ماس آف اردھ آر ای سے مراد ہوتا ہے ریڈیس آف اردھ اور سمال ایم سے مراد ہوتا ہے ماس آف ڈا آبجیک جس کو آپ لے کر کے جا رہے تھے اب آتا ہے ایک بڑا انٹرسنگ کوششن کے سر یہ نیگٹیو سائن کیا شو کر رہا ہے دیکھو بھائی سام یہ نیگٹیو سائن جو ہے نا صرف اور صرف شو کر رہا ہے اٹریکشن آف اردھ کو اچھے سمجھنا یہ چیز دو بار آئے گی اور تم دوسری بار پھر بھونگی مارو گے یہی پوچھے کہ یہ نیگٹیو سائن کیا شو کر رہا ہے اس لیے میں پہلی بتا یہ شو کر رہا ہے اٹریکشن آف اردھ کو یا آپ کہہ لوگی میرے بیٹے یہ شو کر رہا ہے کہ ورک از بینگ ڈن گھوڑ سو سمجھنا ورک از بینگ ڈن اگینس ڈا گریوٹیشنل فیل آف اردھ اگینس ڈا گریوٹیشنل فیل آف اردھ اگینس جیسے جیسے آپ کے پاس جیسے جیسے آپ کے پاس یہ ڈسٹنس کا ویلیو بڑھا بڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ کم نیگٹیو ہوتا جائے گا یعنی کہ اب ذرا سمجھنا یہ وارا پوائنٹ بھی سمجھ گئے گا دیکھو مجھے ویسے تم ایک باہ بتاؤ پھر میں تمہیں اس پر ناکس اندازہ اگر میں اردھ کے سرفیس سے زیادہ دور جانا شروع ہو جاؤں گا تو مجھے اگینس ڈا فیل جو کام کرنا پڑے گا اس کے اندر میری زیادہ محنت لگے گی اگر میں بہت دور چلے ہوں گا تو مجھے کام کرنا پڑے گا اس کے لیے کم محنت لگے گی ٹھیک ہے کیوں یہ سپوس کرو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک عدد کیا ہے یہ وہی چارج والا کونسیپٹ سمجھے یہ مالو سور چارج یہ میرے پاس ایک پوائنٹ اے ہے یہ میرے پاس ایک پوائنٹ بی ہے یہ میرے پاس ایک پوائنٹ سی ہے اب اگر میں اس ٹیسٹ چارج کو اے پہ لاتا ہوں یا میں اس کو بی پہ لاتا ہوں یا میں اس کو سی پہ لاتا ہوں تو تینوں جگہ پہ مجھے ایک جتنی محنت کرنے پڑے گی نہیں مجھے جو سی پہ لیے کام کرنا پڑے گا نا سی کے لیے کام کم ہوگا بی کے لیے کام زیادہ ہوگا اے کے لیے کام اور زیادہ ہوگا کیوں بھائی کیونکہ یہ اس کے بالکل نزدیک ہے بلکل ایسے جتنا آپ اردھ کے سرف سے دور چلے جاؤ گے تو وہاں پہ جو آپ اگینس دہ فیل کام کر رہے ہیں وہ اتنا کم ہوتا جا رہے کیوں کیونکہ جتنا آپ اردھ کے سرفیس سے دور ہونا اتنا جی کا ویلیو کم ہے اتنی گریبیٹیشنل پل کم ہے جی کم تو ویٹ کم ویٹ کم تو ویٹ کم کرنا پڑے گا وہ سمجھ میں آ گیا جیسے جیسے ہمارے پاس اٹریکشن کم ہوجائی گی ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ جیسے جیسے آپ ڈسٹنس فرومendeu ایٹھ انکریز کرو گے جیسے جیسے آپ ڈسٹنس فروم ارسن کرو گے کہ اس کو ہم کعلیو نے وہ ہماری پی weirdest ہوتی جا رہی ہے ہے گا靠 چیلی ورائی جو heartbeat کیا اور یہ ہماری پیعت بی اچھی نظر ہے جو آپ کا ڈسٹنس ہے وہ کہا رہا ہے جیسے جیسے آپ denominator کا ویلیو بڑھاتے جاؤ گے یہ جو ہمارے پاس اوورال ویلیو ہے یہ اوورال ویلیو کیا ہوتی جائے گی یہ اوورال ویلیو کیا ہوتی جائے گی اوورال ویلیو آپ کی چھوٹی 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 ہوتی جائے گی یعنی کہ آپ جو ہے نا اگر میں آپ کو ایک اور طرح سے نمبر لائن کے کونسپٹ سے بھی سمجھاؤں نا جو ہماری نمبر لائن کا کونسپٹ نامبر لائن میں ہمارے پاس کیا ہوتا میرا نمبر لائن کے ہمارے پاس سینٹر کے اندر زیرو ہوتا ہے یہاں ساری نیگٹیو ویلیوز ہوتی ہیں ادھر ساری پوزیٹیو ویلیوز ہوتی تو یہاں پہ آپ کے پاس نیگٹیو ٹھائی آ رہا ہے پھر نیگٹیو ٹھو نیگٹیو نیگٹیو ٹھون یعنی کہ جب آپ کے پاس نیگٹیو میں کم ہونا شروع ہو رہی اس کا مطلب آپ زیرو پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہو زیرو پوائنٹ کی طرف اب یاد رکھنا ہے جب ہم گریوٹیشنل فیلڈ پڑھتے ہیں جب ہم الیکٹرو سٹیٹکس کے اندر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ زیرو پوائنٹ سے مراد وہ والا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی فیلڈ اینڈ ہونے والی ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ ڈسٹنس بڑھاتے جا رہے ہو تو آپ کی جو پوٹینشل انرجی ہے نا وہ کم سے کم نیگیٹیو ہوتی جا رہی ہے اس کو آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہو ایک تو آپ زیرو پوائنٹ کے نزدیک جا رہے ہو دوسرا یہ کہ بیسیکلی آپ کو جو کام کرنا پڑ ہے اگیس در فیلڈ موف کرنے کے لیے وہ کیا ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہے بلکل ٹھیک ہو گیا ڈسٹنس بڑھے گا تو الٹیمیٹی جی کا ویلیو کیا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا کلیر ہو یہ ساری ایسپلینیشن آپ کو کتاب میں بھی ملے گی میں نے اس کو تھوڑا سا سام کر کے سمجھانے کی کوشش کری اچھا یہی سیم کونسیپ جب میں آپ کو پڑھاؤں گا نا میں آپ کو پڑھاؤں گا جب کیا پڑھاؤں گا جب میں بھی بھول گیا جب میں آپ کو باہر کا موڈل پڑھاؤں گا نا باہر موڈل پڑھاؤں گا تو باہر کے موڈل کے اندر یہ چیز دوبارہ پڑھیں گے ہم لوگ مجھے ویسے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ پھر یہی بھونگی مار ہوگا کہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا نیگٹیو سائن کیا شوک کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو باہر کے موڈل کے اندر ہم نے یہ چیز دوبارہ پڑھنی ہے بس فرق اتنا ہوگا کہ وہاں میں ہمارے پاس ہائیڈروجن کا نیوکلیس ہوگا اور الیکٹرون کے اوپر یہ ساری کربہ یہ پڑھ رہے ہوگے جیسے ابھی ارتھ ہے اور ارتھ سے ہم لوگ سارے کی ساری چیزیں دیکھتے چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب ہمارے پاس جنابے والا جو اس کی اندر اگلا کونسپٹ ہے ڈیٹ ایس ڈی لاؤ آف کنزرویشن آف انرڈی یہ تو یا تم لوگوں نے نرسری کلاس سے پڑھا پہی ہے تو مطلب آسان چیزیں مشکل تو بلکل نہیں ہے لاؤ آف کنزرویشن آف انرڈی لاؤ آف کنزرویشن آف انرڈی بھائی صاحب کیا ہوتا ہے وہی جو آپ نے بچپن سے آج تک پڑھا یار کہ انرڈی جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتی انرڈی جو ہے نا وہ خرچ نہیں ہوتی انرڈی جو ہے نا وہ مرتی مراتی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا بلکل 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 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بسیگلی کیا ہے کہ آپ کے پاس جو نیٹ اماؤنٹ آف انرڈی ہے نا ڈیٹ فل ریمین تنزر کیا چیز پڑھا ہم نے کہ نیٹ اماؤنٹ آف انرڈی نیٹ اماؤنٹ آف انرڈی نیٹ اماؤنٹ آف انرڈی is always conserve یعنی کہ انرڈی جو ہے نا میرا بیٹا وہ شکلیں ضرور بدل سکتی ہے نیٹ اماؤنٹ آف انرڈی is always conserve یعنی کہ انرڈی جو نیٹ اماؤنٹ آف انرڈی نا وہ ہمیشہ کیسا رہے گا سیم رہے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس دیکھو ہمارا یہ کونسپٹ کیا بنتا ہے ایک سیمپل سی اگزامپل سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر میں کسی مارکر کو ہوا میں اچھالتا ہوں مارکر اگر میں کسی مارکر کو وائی ڈائریکشن میں ایسے اوپر کی طرف اچھالتا ہوں with some velocity let's say 10 میٹر پر سیکنڈ مجھے یہ بتاؤ جب یہ مارکر اوپر کی طرف جا رہا ہوگا تو اوپر کی طرف جاتے جاتے اس کی جو یہ سپیڈ ہے یہ مزید بڑھے گی یا کم ہو جائے گی اوپر کی طرف جاتے ہوئے اس کا جو سپیڈ ہے وہ کیا ہوگا بڑھے گا یا کم ہوگا اوپر کی طرف جاتے ہوئے اس کا بیٹے سب جاگ رہے ہو نا اوپر کی طرف جاتے ہوئے اس کا سپیڈ کیا ہوگا کم ہوگا کم ہوگا کم ہوگا اور فائنلی کم ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایک ٹائم ایسا آئے گا جہاں پہ جا کے اس کی سپیڈ کیا ہو جائے گی ہو جائے گی پھر وہ اپر سے نیچے کی طرف کا اپنا سفر شروع کرے گا اب دیکھو ہوا کیا مارکر کے ساتھ جب آپ نے مارکر کو لاؤنچ کیا تھا نا اس ٹائم پہ اس کے پاس جو ساری کی ساری انرجی تھی یعنی کہ ٹوٹل انرجی واس ان دا فارم آف کائنیٹک انرجی ٹوٹل انرجی واس ان دا فارم آف کائنیٹک انرجی ساری کی ساری انرجی کیسے فارم میں تھی میرا بیٹا کائنیٹک انرجی کی فارم میں تھی پھر یہ مارکر نے کیا کیا پھر یہ مارکر ہمارے پاس اوپر گیا 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 ایک ٹائم پہ جا کے یہ کہیں پہ رکا جس کو ہم کہتے ہیں نا میکسیمم ہائیٹ کورڈ بائی دا آبچیکٹ یہ جو پوائنٹ آف میکسیمم ہائیٹ ہوتا ہے یہاں پہ آکے اس کی پوٹینشل انرجی ہو گئی میکسیمم جتنی پوٹینشل انرجی ہو سکتی تھی وہ اس کی ہو گئی یہاں پہ تھی کائنیٹک انرجی میرا بچہ اس کی میکسیمم ٹھیک ہے اب یہاں پہ میکسیمم ہائیٹ والے پوائنٹ پہ اس کے پاس جو ٹوٹل انرجی ہے یہ ہے ٹوٹل انرجی از ان دا فارم آف پوٹینشل انرجی کیا چیز ہے ٹوٹل انرجی میرا بیٹا از ان دا فارم آف پوٹینشل انرجی اب اگر آپ نوٹ کرو تو بسیکلی ہوا کیا یہاں پہ آپ کو یہاں پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو کائنیٹک انرجی ہے وہ ٹرانس فارم ہو رہی ہے کس کی اندر پوٹینشل انرجی میں یعنی کہ میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں دیورنگ ڈا اپورڈ موشن ڈیورنگ ڈا اپورڈ موشن جب آپ کے پاس آبجیکٹ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کائنیٹک انرجی کا جو لاؤس ہے ڈیٹ اس بیسیکلی ایکول ٹو دا گین ان پوٹینشل انرجی بولو میرا بیٹا ہاں یا نا کیا میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں بیسیک بات ہے نا ڈکھا جا سکتا ہے جتنا کینٹک انرجی لاؤس ہوگا ہوتے پوٹینشل انرجی کیا ہو جائے گا گین ہو جائے گا یعنی کہ میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ نیگٹیو ہاف ایم وی سکوائر ایکول پوزیٹیو ایم جی ایچ نیگٹیو سائن شو کر رہا ہے کہ کائنٹک انرجی کم ہو رہا ہے پوزیٹیو سائن شو کر رہا ہے کہ پوٹینشل انرجی بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اسی کو ذرا ڈاؤن ورڈ سنو اب مارکر اوپر چلا گیا اب ساری زندگی ایسے ہوا میں تو مولنک نہیں رہے گا مارکر اوپر سے کیا ہوگا نیچے بھی تو آئے گا بھائی اوپر چلا گیا تھا اب جب یہ بھائی صاحب نیچے آئیں گے تو چونکہ یہ گریوٹی کی ڈیریکشن میں آ رہے ہیں یعنی کہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اوپر بھی ایرو بنا دیں اوپر بھی ایرو بنا دیں دا گین ان کاینیٹک انرجی بھولو میرا بچہ ہاں یا نا لاؤس ان پوٹینشل انرجی اس بیسیکلی ایکوال ٹو گین ان کاینیٹک انرجی ایسے لکھ سکتا ہوں اس کو میں نیگیٹیو آف ایم جی ایچ ایکوال پوزیٹیو آف ہاف ایم وی سکوائے یعنی کہ ہمیں میرا بیٹا اگر تم نوڈ کرو ان دو ایکوشن سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوپر جاتے ہوئے اور نیچے آتے ہوئے چینج ان پوٹینشل انرجی ایس ایکوال ٹو دہ چینج ان کاینیٹک انرجی جتنا پوٹینشل انرجی چینج ہوگی اتنا ہی کائنیٹک انرجی چینج ہوگی اور دونوں ریورس دائریکشن میں چیز ہوگا پوٹینشل بڑھے گا تو کائنیٹک کم ہوگا کائنیٹک بڑھے گا تو پوٹینشل کم ہوگا and at the end of day net amount of energy will always remain conserve یا will always remain ہایا نا یہ بات سمجھ آ گیا یہ جو چیز آپ نے ابھی ابھی پڑھی ہے نا چینج ان پوٹینشل انرجی ایکوال ٹو چینج ان کاینیٹک انرجی یہ میرا بیٹا ہمارے پاس کہلاتا ہے ورک انرجی تھیورم کیا کہلاتا ہے ورک انرجی تھیورم اسی ورک انرجی تھیورم کو ہم ایک اور طرح بھی لکھتے ہیں ڈیلٹا پی جی جگہ پہ ہم لکھتے ہیں ورگ ڈن اس ایکوال ٹو دہ چینج ان کاینیٹک انرجی سر یہ کیسے آیا بیٹے اگر آپ نے آج کی میری تازہ ترین ڈیفیلیشن پوٹینشل انرجی کی پڑھی ہونا آج ہی آج پڑھا ہی ہے پوٹینشل انرجی کیا ہوتا ہے پوٹینشل انرجی is defined as the work done on any object as the work done work done on any object اگینسٹ این اپلائیڈ فیلڈ work done on any object اگینسٹ این اپلائیڈ فیلڈ اگینسٹ این اپلائیڈ فیلڈ ٹھیک ہے تو کیسے تانو برابر ہو جائے گا کس کے انرجی کے اوپر جاتے ہوئے انرجی کم ہو رہی تھی اسے ایک پر کرتے ہیں کہ جتنی انرجی کم ہوگی اتنا انرجی بڑھے گی بلکل انرجی انٹرچینج ہو رہی ہیں آپ پاس کے اندر میں نے یہی کہا تھا نا لو افکا انرجی کے اندر کے انرجی کی جو ہمارا پر شکل ہیں وہ بدل سکتی ہے but net amount of energy جو ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی کنزر رہے گی وہ کبھی بھی ہمارے پاس چینج ہو نہیں سکتی ٹھیک ہو گیا اب اسی کے اندر ہم لوگ ایک اور کونسپ کو دیکھتے ہوں ایک اور چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سپوس کرو کر میرے پاس ایک کوئی اوبجیکٹ ہے اور یہ اوبجیکٹ اوپر سے نیچے کی طرف ڈروپ ہو رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس زمین ہے جہاں پہ آکے اس نے یہ سٹرائک کرنا ہے زمین پر سٹرائک کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس مثال کے طور پر ایئر ریزسٹنس بھی موجود ہے دیکھو ریزسٹنس کے ہوتے ہوئے ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ پوائنٹ سمجھے دیکھو سب ریزسٹنس کے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کیس بنتا ہے اگر آپ نے بشن میں کبھی ہڈل ریز دیکھی ہو یہ مان لو ایک بھائی صاحب ہے ان کے پاس سو جول انرڈی ہے یہ جب ہمارے پاس آگے کی طرف جائیں گے مان لو یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوئی ہڈل ہے ایک فٹ کا اگر یہ بھائی صاحب اس ہڈل کو جمپ مار کے کروس کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ آتا ہے جم مار کے تو مجھے بتاؤ ان کے پاس جو انرڈی ہے وہ سو جول رہے گی یا سو جول سے کم ہو جائے گی کم ہو جائے گی مان لیتے ہیں اس کے پاس انرڈی کتنی رہے گے ایٹی جول رہے گی یعنی کہ میں یہاں سے دیکھتے ہوئے کیا لکھ سکتا ہوں میں یہ کیا میں ہیس ٹو بی ڈن ورک ہیس ٹو بی ڈن اگینس دہ ریزیسٹنس ورک ہیس ٹو بی ڈن اگینس دہ ریزیسٹنس ان آرڈر ٹو اوڑکم ایٹ ہاں یا نا ریزیسٹنس کو اوڑکم کرنے کے لیے اس کے اگینسٹ میں کام کرنا پڑتا میرا بچہ کام کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے کبھی بھی کوئی بھی آپ کے سامنے ریزیسٹنس آتی ہے اور آپ نے اس ریزیسٹنس کو اوڑکم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا سم ورک ہیس ٹو بی ڈن ڈپینڈنگ ڈا ریزیسٹنس اب دیکھو اب جب میں نے یہ مان لیا کہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا موجود ہے ہمارے پاس یہاں پہ مثال کے طور پہ کیا ہے اے ریزیسٹنس موجود ہے اب ایئر ریزیسٹنس کیا کر رہا ہے اے ریزیسٹنس جو ہے اوپر سے نیچے ۔ اوبجیک گر رہا ہوگا اسے اپوز کریں اپا سے نیچے یہ جو اوبجیک آپ کے بھائی صاحب گرے گا اس کے موشن کو اپوز کرنے کا کام کون کرے گا آپ کا اے ریزیسٹنس کر رہے ہیں یعنی کہ اب جب ہمارے پاس اوبجیک اپر سے نیچے آ رہا ہے جب اوبجیک اوپر تھا اس کے پاس میں کہوں گا پوٹینچل انرجی تھا میکسیمم اور میں کہوں گا گا اس کے پاس کا انرجی کیا تھا ہے کیونکہ سٹارٹ میں آپ کا عب accompanying ریس میتا ہے ابھی ڈراؤک ہونا شروع تو کیا میں کہہ سکتا ہوں جب آپ اپر سے نیچے آ رہا ہے یہ اپنی پیٹنشل انرجی کو لوگ کر رہا ہے اور یہ پیٹنشل انرجی کہاں جاری ہے نمبر ایک اس کی رفتار بنانے میں جاری ہے جس کی وجہ سے ڈسٹنس کا بھل کر رہا ہے یعنی کہ ان کائنٹک انرجی میں جا رہی ہے انرجی کہاں جا رہی ہے گین ان کائنٹک انرجی میں جا رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے راستے بھر میں ایر بھی تو ریجسٹ کر رہی ہے جب ایر ریجسٹ کرے گی تو اس ایر ریزسٹنس کے اگرے اس میں کام کرنا پڑے گا ڈن ابھی ہڈلر والی بات یہ سمجھائی تھی نا ورک ہیس ٹو بی ڈن اگینسٹ ائر ریزسٹنس بلو بیٹے یہ والا پوائنٹ کلیر ہو گیا ورک ہیس ٹو بی ڈن اگینس ڈا ائر ریزسٹنس ائر کی ریزسٹنس کے اگینس میں کیا کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا ورک ہیس ٹو بی ڈن اگینس ڈا ایر ریزسٹنس تو یہ ورک دن کہاں سے ہوگا جو پوٹینچل انرجی باڈی کے پاس تھی اسی پوٹینچل انرجی میں سے یہ دونوں کام ہو رہے ہوں گے میں اس کو کیسے لکھوں گا میں اس کو ایسے لکھوں گا کہ بھائی جو پوٹینچل انرجی تھی یہ کہاں گئی یہ گئی گین ڈا کینٹک انرجی اور ورک ڈن اگینس ڈا ائر ریزسٹنس ٹھیک ہو گیا ورک ڈن کا فارمولا آج کی کلاس میں بڑا تفصیل سے پڑا تھا ورک ڈن کا فارمولا تھا فورس ملٹی پلائیڈ بائی ڈسٹنس صحیح ہے نا میں نے اس کو لکھا ایف انٹو ایچ یہ جو سمال ایف ہے نا اس مال ایف کا مطلب کیا ہے جو ایئر کی ریزسٹنس فورس ہے جس کو جب آپ کتاب پڑھو گے تو کتاب والے اسے ڈریک فورس کے کتاب والے سے کیا کہہ رہے ہوں گے ڈریک فورس کیا ہوتی ہے وہ جو ایئر کی رگڑ ہوتی ہے جب بھی کوئی چیز ایئر کے اندر سے موف کرتی بھی آتی ہے تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ وہ بسیکلی کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ایئر اس کو اپوس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو باڈی ہوتی ہے جو اس کی سطح ہوتی ہے وہ گرم بھی ہو رہی ہوتی ہے سمجھ آگیا میرا بیٹا یہاں تک ایم جی ایچ اکولز ہاف ایم دی سکوائر پلس ایف انٹو ایچ یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے میرا بچہ ورک انرجی تھیورم کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس ورک انرجی میرا بیٹا ادھر تک مجھے بتا دو کسی کا کوئی مسئلہ کوئی پوائنٹ بیٹے اس میں میں نے یہ بتایا کہ جو پوٹینچل انرجی ہے نا وہ کنورٹ ہو رہی ہے کائنیٹک انرجی میں اور ورک دن اگینس دا فرکشن کے اندر آہ اس میں کاؤس سیٹا کہیں میرا بچہ کاؤس سیٹا اس لیے نہیں آیا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ کاؤس ون ایٹی ڈگری ہو رہا ہے دیکھو کیسے جو ہمارے پاس فورس او فرکشن ہے نا وہ ایسے اوپر لگ رہی ہوگی اور اوبجیک کی ڈسپلیسمنٹ ایسے کور ہو رہی ہو گی ٹھیک ہو گیا جب یہ دونوں فورس آپ دیکھو گی نا کیسی ہے یہ انٹی پرلیل ہے ون ایٹی ڈگری ہے تو کاؤس ون ایٹی کتنا ہوتا ہے مائنس ون تو سر پھر یہاں مائنس کیوں نہیں آیا کیونکہ فورس او فرکشن کے ساتھ بھی ایک مائنس سائن ہوتا ہے تو مائنس مائنس ملا کے کیا ہو جاتا ہے پلس سائن ہو جاتا ہے مائنس میں آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ میں نے کاؤس ہیٹا نہیں اپلائی ضرورت ہی نہیں پڑی کاؤس ہیٹا لگانے کے بیٹی دونوں ہی ہیں یہ جو اوپر لکھا تھا میں نے یہ والا یہ جو لکھا تھا یہ والا ہمارے پاس ورک جو چھورم ہے جب ہمارے پاس فورس او فرکشن کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے یہ نیچے والا ہمارے پاس ورک ہے ہمارے پاس جب ہمارے پاس فورس او فرکشن نون زیرو ہوتی ہے بھولو بیٹے یہاں تک کا سارا کونسپ کلیر ہو گیا اچھا میرا بچہ آپ دیکھو ہمارے پاس جو اگلا اور ایک معصول جانے ہی نہیں تم دو سارے میرے بڑے اچھے بچے ہو ہم لوگ اس کو آخر تک کریں گے انشاءاللہ اور پھر ہمارا ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے ڈیٹ ڈا کونسپ آف پاور اچھا بچے اب پاور ہمارے پاس بیسیکلی کیا ہوتا ہے دیکھو پاور اس ریٹ آف ڈوئنگ ورک اب اس چیز کو بھی ہم لوگ ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ پاور بیسیکلی ہمارے پاس کیا ایک چیز پاور جو ہے نا اس کو ڈیفائن کرتے کام کو کرنے کی رفتار سے پاور کیا ہے کام کو کرنے کی رفتار ٹھیک ہے کام کو کرنے کی رفتار جو ہے نا وہ میرا بچہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے پاور اب ذرا اس کے اندر نا مثال سے جو ہے نا وہ بات کو سمجھنا ٹھیک ہے سپوس کرو میرے پاس جو ہے نا اسے ہمارے کوچنگ میں اکثر ہوتا تھا اے بی اور سی ابھی تم نے خود ہی گیس کر لیا نا اس پر اے کون ہے بی کون ہے اور سی کون ہے یعنی ایک تو تم گیس کری لوگ مانو ہمارے پاس اے بی اور سی تین ٹیچرز ہیں اور تینوں ٹیچر جو ہے نا وہ فیلس پڑھاتے ہیں تینوں کو جو ہے نا وہ کیا سین ہوا سکس ہنڈریڈ سکس ہنڈریڈ سکس ہنڈریڈ کوپیز بھی نہیں چیک کرنے کے لیے اب جو اے بھائی صاحب تھے نا اے بھائی صاحب نے یہ کوپیز دو دن میں چیک کرنے ٹی کر ذا بی بھائی صاحب نے یہ کوپیز چار دن میں چیک کر دے جو سی بھائی صاحب تھے سی بھائی صاحب نے یہ کوپیز سات دن میں چھک کر لےawdgar nem خود ہی اندازہ کر لیدی اے بی اور سی مسئلے ایک پہ بھی ہو ہو تو مندازہ کر لیے نا کہ میں کون سا scer grew سے لیٹ لتیف میں ہی ہوں تھا میں غریب کی وجہ سا نا اکثر ریزیلٹ رکھا رہتا تھا زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہے غالب ٹھیک ہے یہ چکرنے کے لئے اب ہمارے پاس مجھے ایک با بتاؤ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں اے بی اور سی کیا تینوں نے جو کام ہے وہ ایک جیسا کیا یا الگ الگ کیا اے بی اور سی تینوں کا ورکڈن ایک جیسا کیا یا الگ الگ بیٹی تینوں کا جو ورکڈن ہے نا تینوں کا جو ورکڈن ہے جو ورکڈن ہے وہ سیم ہے تینوں کا ورکڈن کیسا ہے تینوں کا ورکڈن سیم ہے تینوں کے ورکڈن میں کوئی فرق نہیں ہے تینوں کا ورکڈن بالکل سیم ہے کیوں بھئی چھے سو کوپیاں اے نے کری چھے سو کوپیاں بی نے کری چھے سو کوپیاں اب اے کا فائدہ کیا ہے اے نے یہی سیم کام سب سے کم ٹائم میں کرا یعنی کہ ٹائم ٹیکن بائدہ اے وہ سب سے کم ہے اس کے بعد بی ہے اس کے بعد کیا ہے یعنی کہ میں کہوں گا اے کے کام کرنے کی رفتار سب سے زیادہ ہے ایک ہی پاور سب سے زیادہ ہے ایک ہی ایفیشنسی سب سے اچھی ہے یہ یہ بتاتا ہے یعنی پاور کیا بتاتا ہے بھائی پاور بتاتا ہے ایفیشنسی آف دا مشین کسی بھی مشین کے کام کو کرنے کی رفتار کو کون بتاتا ہے پاور بھائی سامیدار ہے جیسے اکثر آپ لوگ گھر میں دیکھتے ہوگے نا باقی لوگ کا تو نہیں پتا لیکن جتنے لوگ ہمارے ساتھ یہاں کراچی میں رہتے کراچی والوں کو تو آئیڈیا ہونا چاہیے اکثر ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے کہ یہاں بھی ہمارے پاس جو اپنا یہ پانی والا سسٹم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ انڈرگراؤنٹ ٹینک یوز کرتے ہیں اور ایک ہمارا اوور ہیڈ ٹینک ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو پلمبر آتے وہ کہتے ہیں یار آپ جو ہے نا ون ہارس پاور کے بجے دو ہارس پاور کی موٹر چھت کے اوپر ٹینکی لگی ہوئے اس میں کوئی برکت ہو جائے گی اور وہ خود بخود بڑی ہو جائے گی اور پھیل جائے گی اور آپ پورا سال پانی یوز کرتے رہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ ہی ٹینکی ہے اس پر اتنا ہی پانی آنا جتنا ایک ہارس پاوری موٹر چڑھائے گی اس پر پانی ٹھیک ہے بس فائدہ یہ ہوگا بس اس کا فائدہ صرف اتنا ہوگا میرا بچہ کہ ہمارے پاس جو ایک ایس پی کی موٹر اگر ایک گھنٹے میں وہ ٹینک پورا بھر رہی تھی دو ایس پی والی ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں وہ کام کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے پار ایفیسنسی ہوتی ہے تو پاور کم کیا ڈیفائن کریں گے کہ کتنے کم ٹائم میں کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے کتنے کم ٹائم میں کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے بسکلی پاور ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس پاور اب پاور کا میرا بچہ ہمارے پاس کل ملا کے دو فورمولے ایک یہ ہے ورگ ڈن اپون ٹائم ایک ہمارے پاس ہے انرجی اپون ٹائم صاحب نے ورگ ڈن کی جگہ پہ انرجی کو کیوں یوز کیا کیونکہ میرا بیٹا انرجی اور ورگ ڈن کو ہم لوگ ایک مائنے میں ایک کونسپ میں لے چلتے ہیں جی میرا بیٹا بلکل میرے پاس کوششن آ رہے ہیں جو کوششن مجھے لگتا ہے کہ یہ سکون سے بعد میں کلیر ہو جائیں گے ان کا میں ریپلائی نہیں کرتا ہوں کہ اس میں ٹائمز آیا ہوتا ہے جو اچھے کوششن ہوتے ہیں ان کا میں سب کا ساتھ ساتھ ریپلائی کرتا ہوں بچے ٹھیک ہے تو اچھا اب میں نے یہاں پہ ورگ ڈن کی جگہ پہ انرجی کو کیوں یوز کیا ہے اور انرجی جو ہوتی ہیں ایک ہی چیز ہوتی ہے جب تک ہیں جب وہ باہر آگئی اور کوئی بھی ہمارے پاس یوسفل کام ہونا شروع ہو گیا 이 کہیں گے انرجی ٹرانسفورم ہو گئی یا انرجی کنورٹ ہو گئی کس کے اندر فرک کیا سمجھ جا رہا ہے میرے پاس مانو دس زول کی انرجی تھی ٹھیک ہے اب میں نے کیا کہا میرے پاس جو ہے نا وہ کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوا میں نے دس زول کے بقدر کوئی کام کر لی ہے دس زول کے برابر میں نے کوئی کام کر لی ہے تو وہی انرجی کس میں کنورٹ ہو گئی ورک ڈن تو پاور اگر میں یہاں پہ میرے بیٹا اس کا پاور کی یونٹ نکالنے کے لیے جاؤں انرجی کی یونٹ کیا ہے جول ٹائم کی یونٹ کیا ہے سیکنڈ جول پر سیکنڈ یونٹ آف پاور یا ہم پاور کی ایک اور یونٹ کیا بنا لیں گے یہاں سے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جول پر سیکنڈ ہمارے پاس کس کے برابر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہو گیا پیٹے میں نے مثال دی تھی اے بی سی نے جو کام کیا بلکل آپ کی صحیح بات ہے وہاں پہ کوئی ورک ڈن نہیں ہوا فیزیکس پہلا کوئی کام نہیں ہوا صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال دی اب آگے دیکھو ہمارے پاس اگر میں اسی ورک ڈن اپون ٹائم والے کونسپٹ کو آگے لے کے چلو اگر اس کو اوپن کرو ورک ڈن کا فرمولا ہم نے آج کی کلا میں تعداد پڑھا تھا نا ایف ڈاٹ ایس اپون ٹی بیسیکلی ایف ڈاٹ ایس کس کا فرمولا ہو گیا ورک ڈن کا یہ جو میں نے آپ کے سامنے بنایا ایک چیز بنائی ہے اس پیسمنٹ اپون ٹائم آپ کو یاد ہوگا ڈسپلیسمنٹ اپون ٹائم کس کے برابر ہوتی ویلوسٹی کتنا ڈسپلیسمنٹ کتنے ٹائم میں کبر ہو رہا ہے میرے پاس کیا ہوتا ہے میرا بیٹا ڈسپلیسمنٹ یہ بند گیا میرے پاس f ڈاٹ بی یعنی کپ آور پورس اور ویلوسٹی کا ڈاٹ پروڈکت ہ کے باور از ڈاٹ پروڈکnite اف فورس انڈ ویلوسٹی پاور از ڈاڈ پروڈک Loc of کیا ہوا یہ پاور پڑھا اور مطلب ڈاوٹ پروڈکٹ میں کیا ہوتا ہے دو ویکٹرز کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہو اور آنسر میں آپ کے بعد آتا ہے نا دو ویکٹرز کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد آنسر ہوتا ہے وہ آنسر ایک عدد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہر جگہ میں جہاں جہاں پہ اسکیلر کے اندر ای لگاتا جا رہا ہوں نا وہاں تم جذبات سمجھ جانے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کا سیمپل سا قویسٹن کبھی کا بار آجاتا ہے کہ آپ کو بتا دے گا یار فورس اتنی ہے اور ویلوسٹری اتنی ہے پاور نکالو دونوں کو ملٹیپلائی کر لینا ہمارے پاس آنسر آجائے گا اس پر کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے مجھرے یہاں دیکھو وارڈ ایکوالز جول اپون سیکنڈ تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے میرا بچہ اگر میں سیکنڈ کو اس طرف لے جاؤں تو جول ویل بی ایکوال ٹو وارٹ ملٹیپلائی بائی سیکنڈ ایسی بنے گا جول کس کے برابر ہو جائے گا وارڈ انٹو سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک کونسپٹ یہی سے ہمارا ایک اور بنتا اور اس سے بھی ہمارے کئی دفعہ میرا بچہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے یونٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلو وارڈ آر یہ میرا بیٹا ہے کمرشل یونٹ آف الیکٹریکل انرجی یہ کیا ہے کمرشل یونٹ آف الیکٹریکل انرجی یعنی کہ آپ کے گھروں میں جو بجلی کے بل آتے ہیں نا وہ بجلی کے بل جو ہوتے ہیں میرا بچہ اس کے پر آپ نے کبھی اگر نوٹ کیا ہو نا اس کے پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس مہینے نا اتنے یونٹ کی بجلی ڈیوز کریے پانچ یونٹ چھے یونٹ ساتھ یونٹ آٹھ یونٹ دس یونٹ ایسے اتنی کم نہیں ہوتی لیکن مثال دے رہا ہوں تو وہ جو ون یونٹ ہے نا میرا بیٹا وہ ون یونٹ ایکیو بینٹ ہوتا ہے کس کے ون کلو وارڈ آر ٹھیک ہے میرا بچہ ون یونٹ کس کے ایکیو بینٹ ہوتا ہے ون کلو وارڈ آر ٹھیک ہے اب کلو وارڈ آر کو آپ میں ایسے لیھ سکتا ہونٹ ملٹیiffe ماہے بائے ون آر ون کلو وارڈ کا مطلب کیا ون کلو وارڈ کا مطلب ہو گیا ون تھاؤزنڈ وارڈ ملٹیپنائی بے ون آر کا مطلب کیا ہو گیا تھٹی سکس ہندریڈ سیکنڈز سر یہ کیسے آیا بھائی ایک آر کے اندر ہمارے پاس کتنے ہوتے ہی ساٹھ منٹ ہوتے گئے اور ہر منٹ میں ہمارے پاس کتنے ہوتے ہر میرے ہمارے پاس ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں تو سکسٹی کو سکسٹی سے ملٹیپلائے کریں گے سکس ہندرڈ سیکنڈز ان ہونا جواب تھرٹی سکھ ہندرڈ جو گئے تھرٹی سکس انٹو ٹین کی پاور فائف وارٹ سیکنڈ مجھ سے مجھا رہے تھرٹی سکس انٹو ٹین کی پاور فائف وارٹ سیکنڈ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس اب یہ جو وارٹ سیکنڈ تھا ابھی ابھی ہم نے دیکھا تھا وارٹ سیکنڈ پس کے برابر رہ کے دیکھنا پڑنا وہاں کے برابر رہ جور کے برابر اس میں آ رہا تھا ون قیلو وارٹ آر ہے تھٹی سکس انٹو ٹین کی پاور فائف جولز کے ایکیو الگ Blockchain میں آ رہا ہے ون قیلو وارٹ آر کس کے بیرابر ہے ٹ willingness ٹین ٹensored بی پاور فائف جولز کے بریمے مجھے سمجھ آ گیا میرہ بچہ یہ کلو وارٹ آر کیا تھا کلو وارٹ آر آپ نے پاس کمرشل यूनिट ऑफ एलेक्टिकल इनरजी था इसको जूल में कनवर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स इंटू टू दी पावर फाइफ जूल्स अगर मैं आप से सिक्स के आगे अगर मैं डेसिमल को एक स्टेप पीछे मूफ कर दूंगो तो फिर पावर से सुझेंगी वह नहीं किया है वह बिल्कुल ठीक रहे हो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी निख सकता हूं कि थ्री पॉइंट सिक्स पावर सिक्स जूल्स बिल्कुल परफेक् सिक्स वॉट मल्लिप्लायबाइ साथ में क्या आगया त्रटी सिक्स हंड्रेट सेकंड अब सिंप्लिफाय कर लो भाई 36 एक पहले से था दो जिरो यहां से आके लग तो मिला किया हो गया एट हो गया और वाट सेकेंट मतलब क्या हो गया जूल हो गया इसको आप थ्री पॉ� پیلیارے